موسیقی سامنے ہونا چاہیے رازیہ 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 کی بچی کہاں رہ گئی رازیہ کیا ہوا؟ ابھیر بابی رازیہ کہاں ہے؟ اسے میں نے باہر بیجائے کسی کام سے بابی بائی کوریر والا آیا ہے میں نے اوپر سے دیکھا ہے میرا ریزل کر لے کے آیا ہوگا اب بتائیں میں کیا کروں تو جا کے لونا اس سے بابی کیا بول رہی ہیں آپ؟ بابا جانے دیکھ لیا تو وہ اپنے کمرے میں ہیں نہیں نہیں آپ رہنے دے میں امی جان سے ہوئے امی جان کو بھی تو اتنا تیز بخار ہے ارجمن بابی بھی آفاق بھائی کے ساتھ گئی ہے اب بتائیں میں کیا کروں اچھا پریشار مت میں جا کے لئے کر آتی ہوں تانکیو سومن بابی کیا ہوا بابی؟ بابی بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ نہیں بس وہ ٹھوڑا سب پین ہو رہا ہے بابی آپ یہاں پر ریست کریں بیل ہو رہی ہے میں پھر خود ہی دیکھ لیتی اوکی؟ ہاں چلا نا جائے بابا جانا دیکھ رہا ہے بابا جانا دیکھ رہا ہے بابا جان نہیں ہے موسیقی یہ جا 베 impressive وہ بابا چان وہ بابا چان میں یہ تکیے اپلے سکرے میں پاس ہوئی یہ میں تو بس یہاں پر بے شرم بے حیاء تیری اتنی جونت کے دروازے پہ آئے تجا منا کیا تھا کیا تھا منا بابا چان میں بابا چان میں ارشا ممتاز بیٹ با ماتانا بیٹ با ماتانا چلا 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 چا کیا جی نے کی کی رہے گی اور اگر تنہیں میرا حکم نہ مانا تو تیری ٹانگیں کاٹ کے ہمیشہ کے لیے تجھے آپ آج کر دوں گا ملائے اپنی لادلی بہن سے کیا یہ شکایتیں لگا رہی تھی نہیں ابا جان ایسی تو کوئی بات نہیں ہے وہ بتا رہی تھی کہ بھی ایک امتیان پاس کر لیا اس نے تو کیا کرے لڑو مانٹھے باب میلا کرے کہ وہ پاس ہو گئی ہے نہیں جی وہ ابا جان وہ آپ کی اجازت چھا رہی ہے آگے پڑھنے کے لیے خبردار خبردار اگر گھر میں کسی نے اس کی پڑھائی کی طرف داری کی کیا سکھا رہی ہے یہ پڑھائی اسے بے ہیائی کا مظاہرہ کرتی پھر یہ پورے گھر میں دوپٹہ سمالنے تو اسے آیا نہیں ہے اور غیر مرد سے آنکھیں ملا کر لفافہ لیتے وہ اسے شرم نہیں آئی لیکن ابا جان خبردار جو اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہا تو اور تم نے کیا سوچا ہے کس پارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ نہ سمجھانے والی میں نے کوئی بات نہیں کی تم میرے بڑے بیٹے ہو مجھے میری نسل سے وارث چاہیے باجان آپ کی نسل کی وارث تو فہام کی بیٹی ہے اور عبیر پھر امید سے بیٹی نسل کی وارث نہیں ہوتی جاہل انسان یہ سمجھانا اور بتانا پڑے گا تجھے اور رہی بات یہ کہ وہ پھر سے امید سے اگر اس نے پھر سے بیٹی کو جنم دیا تو اس کے لیے بھی وہی حکم جاری کرنا پڑے گا جو تمہارے لیے کیا ہے تم دونوں کی دوسری شادی کرنے پڑے گی جو عورت دوسری بار بھی بیٹا نہ پیدا کر سکے اسے تیسری بار آزمانے کی ضرورت نہیں بیگم سہبا بیگم سہبا وہ عبیر بی بی کی تیبت خراب ہو گئی ہے کیا ہوا اسے وہ کہہ رہی ہے اسپطال جانے کا وقت آگیا ہے اچھا فہام تو ابھی تک آفیس سے نہیں آیا افاق تم گاڑی نکالو ہم اسے لے کے چلتے ہیں جی منہ فہام کو فون کرو کہ جلدی آئے وہی اپنی بی 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 کو لے کر جائے گا ابھیر بی جان لیکن اس کا دفتر دور ہے اور سنانی تم نے اپنی باوچ کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی تمہیں افاق تم ایسا کرو فہام کو فون کرو میں ابھیر کو دیکھتی ہوں جی پہ بی جان ابھیر بی جان ابھیر بی جان بتاؤ بھئی کیا بات ہے پیری تو اے اتی دیر کیوں ہو گئی وہ ابھی ابھی دیلیبری ہوئی نا اس لیے ہاں بتاؤ بھائی ہمارا پوتا کیا سیاست سیعت من تو آنا وہ بیٹی ہوئی ہے میری نظر میں نامرد ہے وہ جو بیٹا پیدا نہیں کر سکتا اور طلاق کے قابل ہے وہ عورت جو صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے میں نے دو دو بیٹوں کو جنم دیا لیکن دونوں بیکار منال کے جنم کے بعد میں نے چوتھے بچے کی خواہش اتنی نہیں ظاہر کی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ تمہاری باں بیٹی کو بھی جنم دے سکتی ہے جانتے ہو بیٹی کے باپ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پیرہ دار جس نے ساری زندگی اس کا پیرہ دینا ہے کہ وہ کہیں اس کے موں پر قلق نمل دے ایک ایسا شخص جسے ہمیشہ اپنا سر جھکا کر رکھنا پڑتا ہے جانتے ہو نینال کو میں نے دلیس کے بار قدم کیوں نہیں رکھنے دیا اس لیے کہ کئی لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے کہ اس گھر میں بیٹی رہتی ہے اور موڑا کا رشتے مانگنا نہ چلے آئے میری بات دیان سے سنو یہ ایزام خود پر لوں یا بیویے کو ٹھہراؤ کہ تم اس گھر کو اس خاندان کو اس کا وارث دینے میں ناکام رہے ہو اس لیے میں تم دولوں کی شادی کا اعلان کرتا ہوں ایک گوڈ نیو جانے رہے پاس تمہارے کیا؟ ابا جان میری دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں کیا؟ اور مزید کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں پاتا کہ یہ میری دوسری نہیں تیسری شادی ہوگی اچھا تو پھر شاہد انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری تیسری شادی کے اگلے روزی انہیں تمہاری لاش ملے گی اسی کمرے سے اچھا بڑی جلان ہو رہی ہے بھئی اس بک کیا ہوا تھا جب تم میری دوسری بیوی بننے جا رہی تھی اصولاً مجھے تمہاری پہلی بیوی ہونا چاہیے تھا لیکن تم ہی دار پوک نکلے تھی اور ایک میں ہوں جس نے اپنا سب کو چھوڑ دیا یہاں تک اپنے موم ڈاڈ بھی اچھا آپ زیادہ اموشنل ہونے کے ساتھ چاہی والی گود نیوز دوں وہ کیا میں آج شام تک تمہارے ساتھ ہوں کہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں گود نیوز تو میں تمہیں دینے والی ہوں ہم کیا مطلب کہ ہم کسی اچھی سی لاب میں جا رہے ہیں لاب میں جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو آرے یار پریگننسی ٹیسٹ کے لیے کیا وہ بارہ کو ریپورٹ پوزیٹیف ہے تینکیو تینکیو مجھے بولنا چاہیے بے مکوف تینکیو چلیں 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 یہ توڑ بھی نہیں سکتے یہ چیز میں ہمیشہ ہمیں کلی سمجھ چلیں 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 یہاں جا رہے ہیں ابیر کی رپورٹس تھی وہ ڈاکٹر کو دکھانی تھی فہام تھانی تو میں نے سوچا میں ہی دکھا یہ ایمان ہے میرے ساتھ وہ آفیس میں کام کرتی ہے خراب تھی اس کی تو وہ کہنے لگی ٹیسٹ کرا جو آسپیل لے آیا میں تمہیں گھر ٹراب کر دے میں نہیں ٹریکر ہے میرے ساتھ میں چلی جاؤں گی ٹریکر ہے آجشا ٹھیک ہے مرزی ہماری میں شامے جلدی گھا رہا ہوں ٹریک 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 ڈاکٹر صاحبہ جی یہ جو صاحب ابھی یہاں سے گئی ہے افاق صاحب تھے جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ خاتون کون تھی ان کی میسیس تھی کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کیوں ہیں سب خریت ہے نا یہاں کی پریدینسی رپورٹ تھی جو پاسکتے تھے ایرادے کی بڑی پکی نکلیں آپ نہیں کی نا آپ نے وقت پہ کور دیکھیں ہاں میں یہ جان کی دشمن کیوں بنے ہوں آپ نہیں جانتے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں آپ شادی شدہ ہیں جی جی نہیں انگیجڈ ہے نہیں تو کسی کے ساتھ افیر میں کس کسی کی باتیں کر رہا ہوں تو آپ خود ہی بتا دیجئے آپ کی اس پوزیشن میں دیکھیں میں ایک بہت ہی پردہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اگر میرے بابا جان کو پتا چل گیا نا کہ آپ میرے لئے یہاں فون کرتے ہیں تو 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 میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے اتنے ایکسٹریمیسٹ ہیں آپ کی اببا جان جی ہاں تو ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا سیل نمبر دے دیجئے میں آپ کی سیل پہ کال کر لیا کروں گا کیا مطلب اب میرے پاس کوئی سیل فون نہیں ہے اوہ مطلب سیل فون کی بھی پابندی ہے جی ہاں اب میں فون رکھ رہی ہوں آپ دوبارہ پلیز کبھی بھی یہاں فون مت کرنا ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو دیکھے بغیر باز آجوں آپ کو ایک بار تو مجھ سے ملنا پڑے گا کیوں کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے چانس پر ہوں آپ کی آواز نے مجھے دیوانہ بنا دیا اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم بیٹھے جی بہت شکریہ کیسی ہاں اللہ کا شکر ہے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے فرام اسلام علیکم والیکم بیٹا تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی جا رہے ہیں لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ بات پکی کرکی جانا پڑا ہے دھر سوہانی کو لگتا ہے مجھ سے زیادہ چلتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جی سلمان میرا سارا بیزن سیسی نے سوال رکھا ہے اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آپ کی بیٹی کہاں ہے اسے بلائیے نا بیٹی بیٹی کو کیوں کیا مطلب ہے آپ کا ہم آپ کی بیٹی کو تو دیکھنے آئے اپنے بیٹے کے لیے آپ کو کس نے کہا کہ اس گھر میں بیٹی ہے چیپ یہ کیا کہنے آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے آپ یہ مطلب ہے آپ کا کس نے بھیجا آپ کو میں پوچھتا ہوں کس نے بھیجا آپ کو کسی نے نہیں بھیجا ہمیں یہاں ہم خود آئیں خود کیسے آئیں بتائیے کس نے کہا کہ اس گھر میں بیٹی رہتی ہے پہلے آپ اپنا لہجہ درست کریں دفاہ ہو جائے یہاں سے نکل جاؤ بابا جان تم خاموش رہا فاہم بابا جان یہ لوگ صرف رشتے کی بات ہی کرنے آئے ہیں انہوں نے کونسی کوئی غلط بات کہہ دی ہے تم بکوہ ساپنی بند کرو اور آپ آپ ابھی تک کھڑے کیوں ہیں دکھے دیکھنے دباؤ چلو سلمان اب یہاں رکنا بیکار ہے چلو نظر نیچے پس 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 پسِ ہوں wir سلمان ایک بات یاد رکھنا ممتاز اگر میری بیٹی کو کسی نے اپنی بستر کی زینت بنانے کی کوشش کی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جا دفاؤ جاؤ کچھ اور مہمان آپ سے ملنے ہیں جاؤ ان کو کہہ دو کہ ہماری طبیر ٹھیک نہیں ہے جاؤ ہاں فاک بات کر رہا ہوں میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں لیکن مجھے سب پتا چلا ہے کہ تم لوگ کیسے آئے تھے یہاں اور کیوں آئے تھے؟ تم لوگ کو اس طرح بغیر بتائے نہیں آنا چاہئے تھا لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوں میں نے کہا لیکن میرا ملنا سروری آپ سے ہلو ابباجان کون جی میں ایمان بات کر رہی ہوں ایمان کون ایمان میں آپ کی بہو آپ کے بیٹے افاق کی دوسری بیوی شاید اس نے آپ سے یہ چھپا کر رکھا تھا لیکن مجھے مجبوراً آپ کو بتانا پڑ رہا ہے یہ جو آپ افاق کی تیسری شادی کے لیے مہمانوں کے سامنے بیٹھے ہیں اب پلیز اس شادی کے لیے آپ انکار کر دیں اور میں میں آج ہی آکر آپ سے ملوں گی ایک بات میری کان کھول کر سن لو ایمان کبھی میرے سامنے مت آنا نہ میں تمہارے رشتے کو مانتا ہوں اور نہ اس رشتے سے انکار کروں گا سمجھے ایمان آپ لوگوں نے کچھ لیا ہی نہیں ایمان ایمان باقی لومیا ہی جا آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیگم میری آل پیٹل میں ہے اور بیٹھا آپ نے مرزی کا مالک ہے ویسے میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا یہ تو اچھی بات ہے اور آپ کی بیٹی نصیر الدین صاحب نے بتایا تھا آپ کی ایک بیٹی بھی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہاسپیٹل میں ہے کیا میں اندر آ سکتی ہوں افاق افاق جاؤ اسے لے کر یہاں سے جاؤ آم ساری چلو یہاں سے چلو میں تم سے ملنی نہیں آئی مت رکھو مجھے کیا آپ لوگ جانتے ہیں جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ تیہ کرنے آئے ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے مہمان پلیز چلو یہاں سے چلو اگر میں یہاں آگئی ہوں تو بات کر کے جاؤ گی تمہارے بابا مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے مہمان ہر کوئی تمہارے بابا کی طرح بیٹیوں سے ماف کیجئے گا آپ محزیز مہمان ہیں میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی خیر خواہ ہوں میری بات کا برا مت منائیے گا ہاں ہمیں پتا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کی دوسری بیوی بھی ہے اور وہ میں ہوں بس مانچو رہی ہوں کیا کر رہی ہو تم چپرا دو بہت برا کیا تم نے اور تم نے بھی مجھے مہمانوں کے سامنے زلیل کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا بابا افاق طلاق دو اس سے ابھی سوچ کہہ رہے ہو طلاق دو سنا نہیں تم نے بابا جان آپ کا غصہ بجا ہے لیکن تم خاموش رو گھٹیا بے شرم عورت بابا جان مت کہو اپنی گندی زبان سے ابا جان تو پھر سن لیجئے آپ کا یہ بیٹا مجھے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اس بےہودہ اور بے شرم عورت کے بچے کا یہ باب بننے والا ہے اور ایک بات آپ کے اس پاک اور عظیم گھرانے کا خون پل رائے مجھ میں اور کچھ دنوں میں میں اپنا سامان لے کر اس گھر میں آنے والی ہوں اور مجھے کوئی نہیں رکے گا آپ بھی نہیں بس آپ پہ کی باتیں ہو رہی تھی ریلی کس سے کیا جادو کی ہے میرے بھائی اوپر ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ابھی تو تمہارے بابا جان پر جادو کرنا ہے ان کو اپنی مٹھی میں لینا ہے آپ کی حسرت کبھی نہیں پوری ہو سکے گی یہ چیلنج ہے میرا جانتے ہیں سلمان میرے بھائی آپ کے چکر میں کیوں آگئے کیونکہ وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے بابا جان آپ کے چکر میں اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت وہ صرف مجھ سے کرتے ہیں پہلے میں انہیں پیار کرنا سکھاؤں گا اور پھر پیار دینا سلمان اگر یہی فضول باتیں کرنی ہے تو کیا میں فون بند کر دوں اگر تم نے فون بند کیا تو پتا ہے نا میں کیا کروں گا کیا کرو گے گاڑی سٹارٹ کروں گا اور سیدھا تمہارے گھر کے گیٹ کے آگیا کے رک جاؤں گا سلمان پاگل ہو گئے ہیں کیا تمہارے پیار میں تم سے زیادہ دکھ کی کہ فیر تم تو میں خود ہوں بہو تم تو اولاد نہ ہونے پر روتی ہو نا اور میرا دل اس لیے دکھتا ہے کہ میری اولاد ہی نافرمان ہے میں نے کیا مانگا تھا ہاں کیا مانگا تھا میں نے میں نے اپنی نسل کے لیے صرف وارث مانگا تھا نا اس کے لیے دونوں کیا ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے میں تم سب کی موجودگی میں ارجمند کو آئندہ کی زندگی کے لیے چند مشفرے دے رہا ہوں اگر تم لوگ کو کوئی اتراز ہے تو تم لوگ کہہ سکتے ہو میں آفاق کا کوئی حق نہیں ماروں گا اسے اپنی جادات سے آکھ نہیں کروں گا لیکن وہ میرے جیتے جی اس گھر میں نہیں آسکتا اب تمہارے پاس صرف تین راستے ہیں اگر تم چاہو تو اس گھر میں سکون کی زندگی گزار سکتی ہو شاید میرے مرنے کے بعد تمہاری ماں آفاق کو معاف کر دے اور وہ اسے گھر میں لے آئے لیکن اس کے لیے تمہیں میری موت کا انتظار کرنا ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو میں تمہیں نہیں رکوں گا دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی وہیں جا سکتی ہو جہاں آفاق گیا ہے لیکن تم بھی میری نظر میں ویسے ہی ہوگی جیسے آفاق ہے اگر میرے جیتے جی تم اس گھر میں واپس نہیں آسکتی اب تم بتاؤ تمہارے لئے کون سا راستہ اچھا ہے خدا کے لئے ایسا ذمت کریں اس پر تمہیں ابھی بولنے کے لئے نہیں کہا گیا بیگم اس کو اپنا فیصلہ کرنے دو بتاؤ باہو تمہیں کون سا راستہ سوٹ کرتا ہے جب تینوں راستہ آپ نے خود ہی چھل لیے بابا جان تو ان میں سے جو بھی فیصلہ کون راستہ ہے وہ بھی آپ ہی چھل لیجے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا باہ یہ ہوتی ہے فرما برداری کاش ہماری اولاد بھی ایسے ہوتی مجھے فخر ہے تم پر اور تمہارے ماباپ پر تم یہی رو کسی کو کوئی اعتراض ہے بابا جان اگر آپ فاق بھائی کو معاف کرتے تو ہم یہاں ارجو مند کا فیصلہ کر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں منظور ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دو جی اور تمہیں ممتاز بیگم جی 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 اس نے منظور ہے بابا جان کیا اس نے تمہارے کان میں کہا ہے وہ اسے بولو ہاں یا نہ میں جواب دے تمہیں ہاں یا نہ میں صرف ایک لفظ بولنا ہوگا بولو ٹھو ٹھپ ٹھک ٹھک ٹھڌ کان ہے مناد کان ہے بابا جان پثنی اپنے کمرے میں نہیں تھی وہ نہیں ہے نہیں ہے کان گئی پورے گھر میں دے بھجا کے میں دیکھتی ہوں بابی یہ منال ابیر نے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا اب ہم سب کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن بابی یہ سوچو منال سوچو اگر ابیر کا اتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا تو بابا جان تو اسے جان سے مار دیں گے اور حاصل کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ابیر نے جو جھوٹ تمہیں اس قید خانے سے نکالنے کیلئے بولا ہے منال وہ بھی رائے گا جائے گا اور پھر تم دوبارہ سے اس قید خانے میں واپس آ جاؤ گی لیکن میں بابی منال تم فکر مند کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں منال ہم سب تمہیں مل کر یہاں سے نکالنے کیوں صرف آہم گانے تو ہم فاہم آپ کچھ مند بولیے گا صرف مجھے سنت رہے دیکھیں بابا جانی سمجھتے ہیں کہ منال گھر سے بھاگ گئی ہے اور انہیں اس بات کا بھی شک ہے کہ یا تو وہ آفاق بھائی کے گھر چلی گئے یا آفاق بھائی خود اسے یہاں سے لے گئے ہیں مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ یہی اسی گھر میں موجود ہے اسے ہم نے چھپا کر رکھا ہوئے لیکن آپ لوگوں کے آنے تھا میں میں اسے یہاں سے نکال دینا چاہتی ہوں اور یہ فیصلہ میں نے کیا ہے مینال کے لئے اور اس کے آنے والی زندگی کے لئے بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اچھا سنیے جب آپ آپس آنے لگے نا تو مجھے بتا دی جیگا تاکہ میں ماتات ہو جائوں اچھا اب میں فون رکھ رہی ہوں امی جان کو بھی تو ساری باتیں سمجھانی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ مینال کہا ہے میں میں کچھ سمجھا نہیں ہے بھا جان میں پوچھ رہا ہوں مینال کہا ہے مینال اب جان آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مینال یہاں ہے مجھے یقین ہے وہ یہی ہے فاہم فاہم یہ سب کیا ہے میرے ساتھ ڈرامے بازی مت کرو آفاق جو لڑکی گھر کے بار جھانک نہیں سکتی وہ گھر سے غائب ہو گئی ضرور اس پہ تم شامل ہو بتاؤ کہاں ہے مینال مینال گھر سے بھاگ گئی ہے تم چپ کرو اپنی زبان بند رکھو میں تم سے پوچھ رہا ہوں فاق بازان جہاں بھی ہو خیریت سے ہو میں میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھ سے ٹکرا ہو اور اگر تم اپنی بیوی کے کہنے پہ آرہے ہو تو بازان میرے یقین کیجئے میں میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں پہ ہے مینال کسی کی مدد کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ضرور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے فاہم جاؤ سارے گھر کی تلاشیں لو کچھ کہنے کی اجازت چاہتی ہوں بابا جان میں نے بھی آفاق کیلئے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اگر آفاق نے میرا ہاتھ تھام دیا تھا اس طرح گھر سے باہر قدم رکھنے والی لڑکیاں اگر کوئی سیدھا رستہ دکھانے والا ہاتھ نہ تھامے اور میرے کا تو کوئی ہاتھ تھامنے والا بھی نہیں ہے یہاں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اسے تلاش کیا جائے پولیس کی مدد لی جائے بابا جان میرے نہیں ہے تم لوگوں میں سے کوئی ان کو جانتا ہے جو منال کے رشتے کے لئے آئے تھے کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہے اور اس گڑھ بڑھ میں تم ضرور شامل ہو بتاؤ کہاں ہے منال بتاؤ بھول جائیے آپ منال کو جی پابا جان بھول جائیے آپ منال کو آپ کی قید سے تو وہ نکل گئی ہے اور شاید آپ کے لئے مر گئی ہے وہ بتاؤ بیس موسیقی 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 مینال امان بھابی ہاں تمہاری امان بھابی کیونکہ پیاری ہے مینال میرے بہن جائے جی نہیں کیونکہ اسے میری نند ہونا تھا اس لیے پیاری ہے چلی specific v pareil مو ورد مو وروح مو وروح مو ورد مو و ٹا مو وڑی چکارا دم موتا مرنی thatsای جب تو تو مردہ تیری گردن کاٹ کے تجھے یہی دبن کر دوں گا بتاتی ہو بتاتی ہو بابا چان چوب بتات بتاتی ہو آج میں آج دیدی آج میں آج میں بابی دی کر رہی آج میں بابی دی کر رہی آج میں بابی دی کر رہی بگی تسلیح آپ کی کس کی گردن پہ اس طرح چھوڑی رکھ کے اپنی مرضی کا سوال کریں گے تو آپ کو وہی جواب ملے گا جو آپ سننا چاہتے ہیں اب میری گردن پہ چھوڑی رکھ کے اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو میں بھی شاید آپ کو یہی کہہ دوں گا کہ منال میرے روم میں مگر سچ تو یہ ہے کہ بابا جان آپ چوب بالکل خاموش منال کو تم نے کل رات کو بھگایا تھا نا نہیں بابا جان بابا جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے مان لو ابھی مان لو ورنہ میں ثابت کرنے لگا ہوں بابا جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کیا کہہ رہے ہیں راتیا چاکیڈار کو بلاو جی چاکیڈار کو بلاو چاکیڈار کو بلاو نادی نادی چل بابا جان چل بابا جان چاکیڈار کو بلاو چاکیڈار سے سارے جی صاحب آپ نے گلایا کل رات افاق یہاں آیا تھا کیا یہ سچ ہے جی وہ آیا تھے اور پھر اندر سے ایک بی بی نکل کر آئی اور اس کے ساتھ چلی گئی کیا یہ سچ ہے جی یہ بھی سچ ہے کون تھی وہ بی بی جی صاحب وہ تو پتہ نہیں اس لیے کہ بی بی نے نکاب کیا ہوا تھا اب بتاؤ اس کے گلے پہ تو میں نے چھوڑی نہیں رکھی بھی تو پھر یہ وہ کیوں بول رہا ہے جو میں سننا چاہتا ہوں اب تم کیا کہو گی بابا جان وہ بابا جان میں تھی جو افاق کے ساتھ گئی تھی تو تم اب بھی سچ چھپاؤ گی نہیں بابا جان میں سچ کہہ رہے ہوں افاق نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنے ساتھ چلنے کے لیے پھر تم واپس کم آئی میں بابا جان صبح ہونے سے پہلے آگئی تھی گھر جو بی بی آفاق کے ساتھ گئی تھی وہ واپس آئی تھی نہیں سب جب تک میں ڈیوٹی پر تھا بی بی واپس نہیں آئی تھی تم ڈیوٹی پر کب تک تھے میں صبح آٹھ بہے تک تھا بی بی کہہ رہے کہ صبح ہونے سے پہلے وہ واپس آگئی تھی تم جھوڑ بول رہا ہو نہیں سب میں نے آٹھ بہے تک کسی کے لیے گیٹ نہیں کھولا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھ لگ گئی ہو اور بی 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 بجا بجا کر تھک گئی ہو اور شاید انہوں نے دیوار پھلان کر اندر آ گئی ہو اور تمہیں پتہ نہ لگاؤ نہیں صاحب میں ڈیوٹی کے دوران کبھی نہیں سویا جھوٹ بول رہا تم تم کل رات ڈیوٹی کے دوران سو گئے تھے صاحب مجھے زندگی میں اپنے بچے سے پیارا کوئی بھی نہیں ہے میں اپنے بچے کی قسم خواہ کے کہتا ہوں کہ کل ساری رات میں جاغا ہوں ٹی بی گئی ضرور تھی لیکن واپس نہیں آئی سن لیا تم سب لوگوں نے یہ کیا کہہ رہا ہے یا اب بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا ان سب میں سے کوئی گھر سے باہر نہ جانے پائے ان میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نکلا تو تم اسے گولی مار دوگے کیا کروگے بولو گولی مار دوں گا کھاؤ اپنے بچوں کی قسم جی اپنے بچے کی قسم کھا کر بولو کہ کوئی باہر نکل لے کی کوشش کرے گا تو تم اسے گولی مار دوگے میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں گولی مار دوں گا سب کوئی بچے کی قسم کھا کریں سنوگا مجھے جانے دو ساپ مجھے مجبور مت کیجئے میں اس وقت جوٹی پر نہیں اپنی مجبوری پر ہوں میں اسے ایک بات ہے سلمان نے پلاننگ بہت دور کی سچی جوٹی پر ہوں ساپا کامی ہم دیتا اپنی مجھے اپنی مجھے اپنی مجھے اپنی مجھے 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 ایمان ایمان بیس سمان وقتا بھول امان ، ٹیز ہو جا ، امان ، امان ، پیس ہوں ، امان ، امان ، مستی ہوگا تمہیں امان ، امان تم ، کیا ہوں ، جب آپ ان چاہتے ہیں اسے چھوڑو یہ بتاؤ کہ مینال ٹھیک ہے نا اور تم تم اتنی صبح یہاں کسی آئے ہو افاق بھائی کی کال آئی تھی میرے پاس وہ تم سب لوگوں کو کال کرے لیکن کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تو انہوں نے مجھے کھا کہ گھر جا کے دیکھو پرابلم کیا ہے لیکن یہ سب آپ لوگوں کو یہاں یرغمال بنایا ہے بھائی اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ مینال ٹھیک ہے نا مینال ٹھیک تو ہے نا آنٹھی مینال ٹھیک ہے ملکل صحیح سلامت ہے لیکن 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 کیا لیکن ایمان بھا بی چیا ہوا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح گولی لگی انہیں کیا گولی لگ گا ہی ایمان کو یہ سب یہ سب کیسے ہوا نشانہ تو مینال کو بنایا گیا تھا لیکن ایمان بھا بی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائے گا لیکن آپ لوگ بے فکر رہے ہیں ایمان بھا بی ٹھیک ہے ہاؤسپٹل میں ہے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور بابا چاں وہ کہا ہے وہ کہاں ہے بتاؤ نا ہے کہاں وہ آنٹی انہیں پولس پکڑ کر لے گئی ہے یا خدایا ایمان بھا بی پر گولی چلانے کی جرمی ہے اچھا تو آپ اینی شاہدیں سے واقعے گے جی اور ملزم کے بیٹے بھی ہیں جی تو آپ مددی بننا چاہیں گے اس مقدمے کے ہوگا کیا اس مقدمے میں ہونا گئے تین سو سات کا کیس بنے گا اس کو بھا جیل بھیجے جائے گا اور پھر جو کرنا ہے عدالت میں کرنا ہے اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے میں مقدمہ درج کروں کتنی سزا ہو سکتی ہے تقریباً پانچ سال موسیقی موسیقی دیکھ لیا دونوں میں میں ہمیں زکوری کری لگا موسیقی ہمیں حاصل کر کے موسیقی کمالوی صاحب نکاہ شروع کرائیے بسم اللہ سلمان احمد والوہب احمد موسیقی 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 کیا اور ہے یہ موسیقی 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 سچنا چلو متعاتا ہوں تمہیں فاؤں؟ فاؤں؟ کسیب کیا ہے؟ پی جی کا انکل، پسیلی ہم نے، آپ سب سے جھوٹ بھو رہا تھا کہ بابا جان نے لاج کے لیے ملک سے باہر ہیں دراصل انہیں انہیں پاکلپن کے دورے پڑ جاتے ہیں ہم نے انہیں اسائلم بھیجا تھا ایڈا نو وہ واپس کیسے آگئے؟ اپنے خوش تھے اس شادی کے لیے اور انہوں نے خودشی شادی تیہ کی تھی کس قسم کا سلوک کر رہے ہو تو انہوں کو بھنے باپ کے ساتھ؟ انکھل آپ یقین کیجئے میں سچ کہا رہا ہوں پاک ماما جان سے پوچھ لیجئے انہوں نے خود یہ رشتہ تیہ کیا تھا اور ایڈا نو کیا ہوا وہ کچھ روز پہلے ہی انہوں نے انہوں نے انہوں نے اور ایڈا نو کیا تھا تو آپ کو باتا نہیں ہے میں آپ کو ساری دیٹلز دے ٹھیک ہے کہ میں کہا کچھ جن کے لیے نہیں تھا پکر انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیکھیں میں آپ کو ساری بات باتاتوں گا کہ وہ کیا رہا تھا آپ پریشاند کریں مولیساہ پیدا نکاح شروع کرائیے بیٹھیں آپ بیٹھیں سلمان احمد والوہب احمد آپ کی شادی منحل احمد والمرغوب احمد سے ہونا قرار پائی ہے آپ کو قبول ہے جی قبول ہے منحل احمد والمرغوب احمد آپ کا نکاح سلمان احمد والوہب احمد سے ہونا قرار پائی ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے موسیقی 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 فام ایسا دعو بیٹا جو فام فام ایسا دعو فام چلو فام چلو یہاں چل شرابہ شراب اگر آپ یہاں اگر آپ یہاں اگر آپ کیسے کے دی آپ نے یہ دو الفاظ مجھے سب رہت فاک کے وجہ چھوہا ہے سب بھول جائے بیٹا ہے آپ کا فاک کے حمایت بات کرنا میرے زاب میں کب تک نراز رہیں گے آپ اس سے وہ آپ کی نسل کو وارث دینے والے کیا مطلب اس کی دوسری بیوی ایمان بیٹے کو جنم دینے والی ہے تو میں کسے کا ارجمن نے کہا تامس ہسپیٹل گئی تھی وہیں اس کو وہ اٹھرا ساونڈ کی ریپورٹ ملی تھی اس سے پتا چلا کہا ہے اٹھرا ساونڈ کی ریپورٹ وہ ہوسپیٹل والوں نے نہیں دی لیکن جب ارجمن نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا ہونے والا ہے یہ سچ ہے؟ جی اسی لئے کہتی ہوں کہ ماف کر دیں اپنے بیٹے کو اچھا اسی لئے اکڑ رہا تھا مجھے جیل بھیجوا کر اپنی زد منوالی اب آپ بھی خدا کے لئے اپنی زد چھوڑ دیں مینال اب یہ تمہارا گھر ہے تم یہاں آزادی سن نکل سکتی ہو تم گھوم پیر سکتی ہو تمہیں کوئی روکنے باالا نہیں ہوگا مینال تم خوش نہیں ہوں مینال تم چلک نہیں ہوں مینال کیونکہ آپ پاک بھائی پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی دیکھو مینال اب یہ ان کا پرولم ہے ان کی زندگی ہے وہ پود نمٹ لیں گی بس تم تیاری کر لو ہم نیکس ویک ورڈور پلس ہنیمون پر جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے بابا جان سے ضرور ملتا ہوں بابا جان سے کیوں سلمان ضروری ہے لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا کیونکہ تم میری بی 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 مارے بابا جان بھی نہیں دیان سے ایسی لاب پروائی نہیں چلے گی بچے کا خیال رکھنا ہے یہ بچہ ہی ہے جس کی وجہ سے تم یہاں کڑی بھی ہو اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہارا بھی یہاں کچھ نہیں ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو اب بیٹھو دیان سے تم کیوں رک گئی چائے بناو میں چائے بناو پابا جان نہیں جب تک تم ہمیں ہمارا وارس نہیں دے دیتی آرام کرو گی تم اگر اسلام علیکم بیٹھو دیان سے بیٹھو دیان سے آپ نے اور ماما نے تو منال کو گفت دے دیا میں رہ گیا تھا کچھ ڈاکیمنٹ دینے کے لیے انشاءاللہ تلال ایک ہفتے میں ہماری ٹرابل ڈاکیمنٹس آ جائیں گے اور ہم ٹرابل کر لیں گے یہ تو بہت چھ گیا تمہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈاکیمنٹ ہے ان پر تمہیں سائن کرنا ہے آخر کیا ہے اس میں پہلے سائن تو کرو پھر بتاتا ہوں آپ دھوکہ دے رہے ہیں آپ پہ آزما رہے ہیں منال میں تمہیں کبھی دھوکہ دوں گا یہ ہو نہیں سکتا ہاں البتہ آزمائش ہے اور دیکھتا ہوں کہ تم میری آزمائش پہ پوری اترتی ہو یا نہیں میاں کیوں پہلیاں مجھ با رہے ہوں میں نہیں مانتا اسی آزمائش کو بتاؤ اس میں ہے کیا جائد پلیز نہیں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں اپنے بھو بے ساتھ کسی قسم کو زیادتی نہیں ہوں ڈیڈ میں منال کی بابا جان سے منال کی پاپٹی کا حصہ لینا چاہتا ہوں دماغ ٹھکانے پہ ہے تمہارا ڈیڈ یہ میں اپنے لئے نہیں بلکہ منال کیلئے مانتا ہوں لیکن کیوں منال کیا تمہیں چاہیے اپنے باب کی اساری زیادہ سلیہ میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ منال کو بتا دوں گا اور وہ میری آتھوائش پھٹی نہیں ہے لیکن سلمان مجھے ایک بات تو بتاؤ تم آخر ایسا چاہتے کیوں ہوں یوں سمجھنا ہے ماما کہ یہ زد ہے میری بدلہ لینا ہے مجھے اس شخص سے نہیں نہیں میں اس افرے نہیں ہوں سلمان لیکن میں یہ کر کے رہوں گا ڈا یا پاگل ہو گیا ہو تم خدا خدا کر کے اس بیچاری کو اس گھر سے نکال کے لائے ہیں پھر تم اسے اس جہنم میں بھیجنا چاہتے ہو تو ڈیڈ میں غلط کیا کر رہا ہوں پانون اور رابطے کے دائرے میں رہ کر کر رہا ہوں نا سب کچھ لیکن ہمیں نہیں چاہیے اجاداد بائداد آپ کو نہیں چاہیے ڈیڈ لیکن مجھے چاہیے اپنی بیوی کے دیو دیکھو مینان میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ سب کچھ میں تمہارے لئے کر رہا ہوں اور میں تمہارے بابا جان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں بوجھ کیسے ہوتی ہیں چاہے کچھ بھی ہوں نہیں کر کے رہوں انہیں چھین سے نہیں بیٹھ لے موسیقی 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 چاہ بنوک اطلاع ڈیرانو ہماری دیو بدایا ہوگا موسیقی آپ اس کا نام پتا جی کاب ہو جائے گا آپ کا یہ اس کا گھر کا ہے اور دفتر کا ایڈریس ہے اور تصویر میرے پاس نہیں ہے تصویر بھی مل جائے گی سرکار اب میری بات دھیان سے سرو جی سر اللہ حافظ ساری دوائیں خود لینے گی ساری دوائیں خود لینے دوائیں خود لینے ساری دوائیں خود лес علی VW سیفون علی VW علی VW علی VW علی VW علی VW سیفون سیفون جی سرکار اتنے رات پہر کیوں یاد کیا لانہ تم نے میرے بیٹوں کو دیکھا جی سرکار اب بلوچ نے بلوچ نے جب آپ گاؤں آئے تھے تو بلوچ بھی وہیں تھا اس سے میرے بیٹے پر بھی گولی چلائی ہے کیا آپ کے بیٹے پر گولی چلائی اس کے سینے میں گولی ماری ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں بلوچ کی نسل ختم کر دیتا کون سے بیٹے پر گولی چلائی ہے بڑے والے یا پہم پر پہم پر گولی چلائی ہے اس نے سرکار وہ خیریت سے تو ہے نا ہاں وہ ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے جیسے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا دارہ میں نے کہا تھا کہ وہ بچنا نہیں چاہیے میں آرہاں گا ہوں بلوچ کو میرے سامنے ہونا چاہیے ہلو 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 کیا بات ہے رزیہ بولو آپ منال بی بھی بات کر رہی ہیں ہاں رزیہ میں منال بول رہی ہیں سب خیریت تو ہے نا بے گم صاحبہ میری تو ٹانگے کا آپ رہی ہیں کیوں رزیہ ہوا کیا ہے وہ آپ کے آپ کے شوہر پہ گولیاں لگیے نا ہاں کیوں وہ ابھی میں نے بڑے بڑے ساپ جی کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنتا فون پر کیا بات کر رہے تھے بتاؤ بھی وہ وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے جس شوہر پہ گولیاں چلیے وہ انہوں نے انہوں نے ہی چل رہی ہیں کیا مینال مجھے کھل کے بتاؤ بات کیا ہے ابھی جان یہ جو کچھ بھی ہوئے نا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بابا جان نے کسی کو بھیجا تھا سلمان کو جان سے مار دینے کے لیے یاللہ یہ کیا کہہ رہی ہو تو ابھی جان یہ بات ابھی کسی کو نہیں پتا اور اگر یہ بات سلمان کو پتا چلی تو یا تو پھر سلمان زندہ رہ گا یا پھر بابا جان میں یہ تو جانتی ہوں کہ یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کسی کو نہیں بتائیں گے لیکن یہ بات میرے علاوہ رزیہ کو پتا ہے امی جان یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کیسے روکنے بس آپ نے اسے کہنے کہ یہ بات کسی کو نہ پتا ہے کسی کو بھی اور میری ایک بات اور سنے بابا جان سے اس وقت جتنی مجھے نفرت ہو رہی اس کا اندازہ تو میں خود بھی نہیں لگا پا رہی بتا دینا انہیں اور ایک اور بات اگر میرے سلمان کو کچھ بھی ہوا نہ تو بابا جان سے خون کا رشتہ تو میں پہلے ہی ہاتم کر چکی ان کا خون بھی میں اپنے ہاتھوں سے ہی بہا ہوں بتا دینا انہیں موسیقی موسیقی مجھے معاف کرتی چھئے گا بابا جان میں بھی آپ کو آپ کا وارش نہیں دے سکی مگر اس حقیقت اس حقیقت کو تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چھٹلا سکتا کہ اس خودرت کے کام ہے تم جب سوچ کر آئی ہے وہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے اسے سوال مت کیجئے گا بابا جان لیسے سوال مت کیجئے گا آپ لوگوں کے سوا میرا اور کون ہے کہاں جاؤ گی میں اور کیا بگڑا ہے آپ کا عورتوں نے کیا کسور کیا ہے ہمیں بھی تو خدا نے بنایا ہے چلی جاؤ یہاں سے لیس با بچہ میں نے کہا چلی جاؤ اور اپنی بربادی کا انتظار کرو جاؤ پھر میری بھی بات ایک کانگ کھول کے سن ہے میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تو یہاں الٹجا کرنے اس لیے آگئی تھی میں نے سوچا تھا شاید آپ بدل گئے ہوں گے اس عمر میں اور اس حالت میں شاید آپ اپنے بچوں کی مرضی اور اس کی خوشی کی خاطر مان جائیں گے لیکن آپ تو پتھر ہیں پتھر کو موم کیسے کیا جا سکتا ہے لاچار اور بیکار ہو چکے ہیں لیکن جبھی آپ کا غرور ایسے ہے جیسے با اختیار حاکم کا ہوتا ہے کسی ظالم کا ہوتا ہے اب آپ نہ تو با اختیار رہے ہیں اور نہیں آپ کا کوئی حکم چلنے والا ہے اگر آپ نے اپنا غرور نہ توڑا تو ایک نئے دن خود ہی مٹ جائیں گے سنا آپ نے تمہارے پاس وقت ختم ہوچے گیا آفاق میں کوئی بحث سننا نہیں چاہتا ابھی اسے طلاق دو کارگزی کاروائی بعد میں ہوتی رہ گی اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کام میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا سن رہے ہو نا تم بہتر ہوگا کہ اس کو طلاق دے کر سب کو بچا لو ورنہ اسے بچا کر تم سب کو برباد کر دوگے دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں منال کو بھی اپنا لوں گا اس کے شوہر کو میں تم سب کو معاف کر دوں گا ہم سب اس گھر میں خوشی خوشی رہ گے لیکن مجھے اس عورت سے ہار نہیں ماننی بچا دیز آپ اسے ہمیں معاف کریں تم اسے طلاق دے رہے ہو یا نہیں خدا کی بہترین ایسا نہ کریں رحم کریں بہو تم بیچ میں متاؤ کوئی بیچ میں نائے تم مجھ سے بات کریں نا تم بکو آس بند کرو تم چپ کیوں گھڑے ہو بولو بولو رحمی خبب?, طور جسل صبح اپنے بیچ کو اپنے خن کو انساف نہیں دلا سکتا جس ل asp اپ اپ اپو اگر اس کے بعد آپ نے ایک لفظ بھی اپنے موز سے مزید نکالا تو اس گٹیا عورت نے میرے بچوں کے سامنے مجھے زلیل کیا آفاق باقی کی دو تلاکیں دے کر اسے گھر سے نکالو موسیقی باقی کی نکالو باقی کیا باقی کیا باقی کیا باقی کیا آپ کے مجھے معاف کر دیا میرے میں شرمندہ مذہب کروں میں کونوں تو ہمیں معاف کرنے والا میں نے تو خود معافی مانگے کے لئے تمہیں یہاں بلایا ہے بابا جان آپ کیوں معافی مانگے لے میں نے تو خود معاف کیا ہے اور آپ کو معافی مانگے کے لئے تو میرے خدا بھی مانگے کے لئے بابا جان نہیں بابا جان پلیز بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان آپ ہم رہے ہیں میں نے بیچ معاف کردیا، بابا جان بابا، ببا، بابا،ی ہوشکا مجھے بھوک نہیں ہے مطنی کیوں مجھے تمہیں دیکھ کر ترس ہارے مطنی کون سی تمہارے ساتھ منا انساف ہی ہوئی ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں انساف دلا جاتا ہوں میری بچی بل جائے کی مجھے ہاں ہاں اب تمہیں بین بنایا ہے بچی بھی مل جائے گی اور تمہارے ساتھ ہارنا انساف ہی گا انساف بھی ملوں پر چلو ٹھو گھر چلتے ہیں مجھ سے دشمنی مول لینے کا انجام دیکھ لیا تمہیں مجھے نانا بنانے کا دعویٰ کیا تھا تمہیں اب دیکھنا تو باپ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا تم نے مرگوب چودری سے ٹکر لی تھی مرگوب چودری سے میرے سامنے تمہیں باغی سر اٹھایا تھا اور مجھے باغی سر کو پچلنا اچھی طرح آتا ہے ابھی تک جو ہوا ہے وہ میرے لئے کافی نہیں ہے دیکھتا چل آگے آگے ہوتا ہے چی راکٹر صاحبہ اب کیسی طبیعت ہے اس کی آپ کو بہت مبارک ہو اب وہ خطر سے باہر ہے کیا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہو لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن چکتی اب وہ کبھی ماں کیا ہے آپ کو کبھی ماں ہوں کبھی ماں ہو کبھی ماں نہایا کبھی ماں کو کبھی ماں آپ کو کبھی چیز پیر دیکھو دیکھو مجھے ہاتھ لگانے کی کوششش مات کرنا کچھ نہیں کر رہے درو بیٹھ پہ بیٹھو میرے بہن سے تم نے مجھے بہن کھا ہے ہاں وہ جب میں نشہ میں نہیں ہوتا تو بہتی 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 کھا اور بول بھی دیئے تو کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے در آجو وہی بہن چاہنے دیکھو دیکھو سب ٹھیک تھا ہے نا وہاں پر منال تو ٹھیک ہے نا آپ بولے نا بڑے بڑے زالیم انسانوں کو دیکھا ہے اسٹری میں لیکن ایک زالیم باپ نہیں دیکھا کبھی باکواس بند کر اپنی اب تو باکواس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے یہی تو وقت ہے کہ آپ کو آئینہ دکھایا جو ہے وہاں کنٹرول ڈیرسل اب کنٹرول نہیں ہوتا بھاوی اب چانتی ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا کی وجہ سے نہ صرف مینال نے اپنا بچہ کھو دیا حلکہ وہ ستاری زندگی اب ما بھی نہیں بن سکتی ہے افسوس رہے گا مجھے کہ میں آپ کا خون ہوں اور اس بات کا اور بھی افسوس رہے گا کہ آپ کا خون ہو کر بھی آپ جیسا نہیں ہوں پرنہ پرنہ میں آپ کے ساتھ دیواری سلوک کرتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اتنی اتنا احترام اتنی خدمت کا کیا حاصلہ تھی آپ نے دھوکہ پھر دھوکہ اور پھر دھوکہ اپنی جھوٹی انہ کی تسکین کے لیے کتنی زندگیوں کا برباد کر دیا آپ نے کیا سوچ رہے تھے آپ کیا سوچ رہے تھے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے رہیں گے کیا سوچ لیا ہوتا کبھی ہماری برداشت کی ختم نہ ہو جائے گی کیا سوچ لیا ہوتا آپ انہوں نے کہا اتنا ناجائز فائدہ ہوتا ہے آپ نے میری بیوی میری نومانی بچی میرا گھر اور اس سب کے بعد ہم میری بہن اور اس کی زندگی پر باد کر دی آپ نے نہیں وقت آگے وقت آگے کہ میں آپ کو آپ کی آقات بتا دوں اور اگر مجھے اممہ جان کا خیال نہ ہوتا ہوں تو آج میں ہمیشہ کیلئے آپ کو دودھکار کے چلا جاتا یہاں سے دودھکار دو اسے اگر تم لوگ میری اولادیں ہوتا ہوں اتکار دو آج اس شخص کو مجھے خود سے آج لبرت ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ میں اتنی خودغرض بنی ہوئی تھی اپنا سوحاق بچانے کے لیے میں اپنی اولاد کے دشمن بنی ہوئی تھی کاش میں نے تم جیسے بے حضار جو سالو شخص کو بہت پہلے چھوڑ دیا ہوتا کبکواز پند کرو ورنہ کیا کرلیں گے بولیں بولیں بتائیں مجھے کیا کرلیں گے تلاک دے دوں گا تجھے تلاک دیں تلاک مجھے دیں آج تلاک اسی ایک لفز ساری زندگی مجھے دراتے آئے ہونا تو تو تلاک مجھے جب چاہا مجھے مجھے میرے میں کے جانے سے روک دیا جب چاہاں اپنی تنگ نظری کا نشانہ بنا لیا دو تلاک مجھے میں یہ لفظ سننا چاہتی ہوں مرغو بیمت قسم خدا کی اگلے جہان میں میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے جی اٹھنا ہی نہیں چاہتی دو تلاک مجھے دو تلاک مجھے موسیقی پشتہ ہوگے پوری تارا پشتہ ہوگے بھوکے مروگے ایک کوڑی کسی کو بھی نہیں دوں گا اپنی ساری جہداد ٹرسٹ کے نام کر دوں گا لیکن تم لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے دوں گا چودری مرغوب ہوں میں میرے بغیر تم لوگ کچھ بھی نہیں ہوں دفعہ ہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے اور کسی گاڑی کو ہاتھ مت لگانا کرم موسیقی اب تم کھڑ کھڑے میرے موں کے دیکھ رہی ہو موسیقی جہاں ایک کلاس پہنی ناو خود جائے پی لیجے میں جاہا رہو ہوں جیسو بیوتی ہے کیا بیاری ہے ماشاءاللہ ہے تو بہت پیاری ہے یہ آپ کی بچی ہے یہ مجھ بدنصیب کی بچی ہے کتنے دن ہوگا اسے پیدا ہوئے ہیں یہ آٹھ دن کی ہے لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بچی تمہاری ہے جی وہ خیر چھوڑا یہ بتاو کون سے ہسپیٹ میں پیدا ہوئی سر وہ اس نے بتایا کہ جوبڑی میں بچی پیدا ہوئی ہے اور میں نے سرکاری ہسپتال سے سارے کاغذات مکمل کر لیا ہے جو کہ اس فائد میں موجود ہے جو کہ زونی اگر آپ کیا؟ میں تو رانفلی سے واپس نہیں دون گی یہ تو بہت پیاری ہے کادر کیا گارنٹی ہے کہ یہ عورت باد میں تعویٰ نہیں کرے گی اسے واپس لینے کا سر اس کو کچھ دے دلا کے اس کو جانے دیں اگر یہ واپس آئے تو میری زمہ داری ہے آپ مجھے بتا جئی جئے گا ہی، خیر زونی س devient ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے صف Oh Really? ملتا ہے واحد ملتا ہے؟ ٹھیک ہے میں یہ شہری چھوڑے 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 جاؤں گی ساکھ آپ فکر نہیں نہ کریں صاحب میں نے حکم کیا ہے ہاں یہ سلام صاحب وآلہم چونکہ ایمان علی خاکن کی طرف سے نہ تو کوئی وکیل پیش ہوا اور نہ ہی وہ خود اپنے حق میں کوئی دلائل دے سکے جبکہ اسپیکٹر شاکت حسین کی قتل کے واضح شواہد اور دوا پیش ہو چکے ان سب کی روح سے عدالت ایمان علی خاکن کو امکتر کی سوا سکے موسیقی 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 چاہ چل رہی ہیں ہاں اور وہ بھی ہمارے بغائے اب آپ لوگ یہاں تھے ہی نہیں اس لیے سوچا چاہے پی لیں اب آگے ہیں تو میں آپ لوگوں کے چاہے بنا دے چاہے تو کم لیا ہوگی لیکن میتھے میں کچھ نظر نہیں آرہا ہم خوش پہ دکھائی دے رہے ہیں خوشی ایک ایسی خوشی اس کی لیے بہت ترسے ہیں بہت ترسے ہیں اور اس خوشی کی اینگید آپ سر دا کون ران سکتا ہے جی امہ جا ہر جنو ہر جنو ماں بلنے والی کیا کیا کہہ رہے ہو تو ہی جو ہی چینو موکفہ جانو ہماری ایمان بھی ہمارے ساتھ ہوتی جو فیصلہ مینے اب لیا ہے وہ پہلے لے لعتنے چانے.... چانے کہاں ہوں کہ ایمان ہمارے پر چانے. موسیقی 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 بھی اچانکہ کسی کچھ ہوتا ہے میری بچھی میری بچھی بکارنے لگتی ہے کیا بتاؤں سنہرا اس کی بچھی کبناپ ہو گئی تھی اور پھر ایک اسپیکٹر نے اس کی بچھی کی ریپورٹ لکھی بعد میں اسی اسپیکٹر نے اس پر ریپ اٹنگ کر دیا اور اسی دوران اس پیچاری کے ہاتھوں اسپیکٹر کا مردن ہو گیا میڈ گوڈ اینیوی ہی نیڈ ٹو ٹریٹ ہر بیری اسپیچلی جس کسام کی بھی موارل سپورٹ کی زورت تو میں اس کے ساتھ ہوں تو کی اس پیاری ہے نا جاوفیس اس کی فنگرز دیکھے کتے کیوٹ ہیں پتلی پتلی تھی اسے یار مجھے حیرت ہوتی ہے اتنی پیاری بچی ایک پھکاراں کے گھر پیدا ہوگی میری میاں پھر پیز رافیت اس بات کا ذکر آندا مت کیجے گا سوچ بھی نہیں سکتی که یہ بچی میری نہیں کسی اور کی ہے ہوکے بابا میرے کھکوں گا اپنی اس پیاری سی بچی کا کوئی نام تو رکھو این میں نے سوچ لیا اس کا نام ریلی؟ ایتنی چل دی کیا رکھے میری میشا میشا نیسی نیس نیم آج سیئے میری مشاہ ہے تم پلیز جلدی سے اس کا برس ارٹیپکٹ بنوالو آج سیئے کل بنوالوں گا رافیب مجھے تو رہ رہ کے اس لڑکی کا خیال آرہ ہے کس حال میں ہوگی اس پہ کیا گزر رہی ہوگی آج سیئے اس کا نیوم بون بی بی کیڈنیپ ہوا ہے ہاں یہ تو ہے تم کیس لڑی رہی ہو نو سے ہاں میں نے اس کا کیس سٹیڈی کر لیا ہے امید ہے کہ چلد ہی کورٹ کا ڈیسیزن ریویس کروال ہوگی میشا کی سیئے میشا سمائل یہ کاغذات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تمہیں پوچھنے چاہیے تقریباں گے یہ پچاس لاکھ تک کی پروپرٹی ہے گروڑ کا بھی ہو تو کوئی فرقے پڑتا ہے بس اتھیالو آپ کو اپنا حصہ نہیں چاہیے نئے صرف تمہارا مگر میرے ہتھیانے کا طریقہ سرہ مکتلپ ہے سمجھانے آپ کے بیٹے کو جیل بھی ہو سکتی ہے واقعی؟ تو پھر ہو جائے کیوں نہیں بس پھر آپ بے فکر ہو جائیں سمجھے کام ہو گیا سمجھے کام ہوگی میرے بیٹی، تمہاری ادن؟ میرے بیٹی؟ ہاں. میری بچھی؟ یہ تو میری ادن ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو واقعی میری بچھی ہے، میری ادن؟ میری بچھی؟ میری بچھی تو کاتی؟ موسیقی آئیزہ ہمیں اس کے پاس رہنا چاہیے، کئی وہ مشا کو نقصان نہ پہنچا دے، تم بے فکر رہو وہ کچھ نہیں کرے گی، بلکہ وہ تو اسے اب بلوں کے تہاں رکھے گی، لیکن جو وہ فیٹ کرواری ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں، یہ تو میری بہت اچھی بات ہے ہاں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آئیزہ، پتہ نہیں اس کی بیٹی کہاں ہوگی؟ جو ہاں اس کی بچھی کا ہے وہ میشا کو مل رہا ہے موسیقی جی، مام ہاں، سلمان، بیٹا میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ شام کو ذرا جلدی گھر آ جانا، ہو سگے تو پانچ بجے تک؟ کیوں ماما خیریت؟ وہ، تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں گھر پر ماما، پلیز، روک دیجئے انہیں سلمان، اب تمہاری کوئی ضد نہیں چلے گی، سمجھے تم؟ ماما، آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ آپ لوگوں کو منظر کروں گا میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، غلط بات نہیں کروں مجھ سے ماما، آپ نے سامنے ہی پاپا مجھے ایسے کہہ رہے تھا لیکن اب میں تم سے بات کر رہی ہوں نا، اور تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں شام پانچ بجے سے پہلے گھر واپس آنا ہے، سمجھے تم؟ سوری ماما، میں نہیں آ رہا ہوں تمہاری اسی زد کی وجہ سے مجھے ہمیشہ لوگوں کے سامنے زلیل ہونا پڑا ہے یہ غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، اسی وجہ سے سشتے کیلئے مانے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں کے سامنے بھی مجھے زلیل کرو اس میں زلیل ہونے والی کونسی بات ہے ماما؟ کیونکہ تمہاری ماں نے انہیں گھر پہ بلائیا ہے اگر تم وقت پہ گھر نہیں آوگے، تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ سمجھیں گے لیکن میں نے غلط بات کی بس، مجھے تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی، تمہیں شام پانچ بجے سے پہلے گھر واپس آنا ہے، سمجھے تم؟ ہر وقت زد کرتا رہتا یہ لڑکا موسیقا 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 تم بات سمجھنے کی کوشش کرو شام کو جب مہمان گھر پر آئے تو تم اپنے کمرے میں ہی رہنا کمرے سے باہر مت نکلنا موسیقا 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 یہ کیا ہو رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ تھانی امم ماشم امی یہ نا جاکم اجتنے صاحب کو جا کے دے دو اور چلو باہر شریف آدمی تھے شرافہ سے پیش آتے دو زیادہ اچھا تھا آہ یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے پچھا 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 یہ پسٹر میرے حوالے کس دو یہ جوٹ بول رہا ہے پسٹر میرا نہیں اس کا ہے اس نے کچھ نہیں کیا انسپیکٹر صاحب کچھ نہیں کیا اس نے پکڑ دے سے اور لے چلو کچھ میری باپ تو سنے کچھ نہیں ہیں اسپیکٹر صاحب میری باپ سنیں مہاں پستر لے کچھ نہیں چی جی جیسا انہو نے بتایا تھا بہت اچھا لگا یہاں ہاں ما شاہ اللہ آپ کا گھر بہت اچھا ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور دیٹا تو آپ کا ��ی پیارا ہے ما شاہ اللہ سلماں! 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 کیا وہاں مینال؟ آم! 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 مہم! ابھی آ دو! سلماں! یہ مینال ہے! سلماں کی پہلی بیوی! بہت ہی پیاری بچی ہے! بس بیچاری کی قسمت خراب ہے! بابی نے بتایا کہ ان کے فلیٹ پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتا تھا! وہیں فائرنگ ہوئی ہے! سلمان آفاق بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی! آپ کچھ کریں نا سلمان! پلیس! چلو مان بھی لیں تو یہ بات سچ ہے! تو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں! تمہارے گھر کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سلجاتے سلجاتے ہماری زندگی گزار جائے گی! ان دونوں نے اپنی زندگی برپاد کا ڈالی ہے! لوگ محبت کی شادی کرتے ہیں کہ ہسی خوشی زندگی گزاریں لیکن یہاں تو جیسے ہماکت کی شادی کی گئی ہے! پہلے تمہاری جان پر حملہ ہوا! اور پھر تمہارے بچے کی جان لے لی گئی! بیوی گھر میں آتی ہے تو خوش قسمت ہی لے کے آتی ہے! لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ بدقسمت ہی کا دور شروع ہو گیا ہے! اور کتنی نعوسف سمیٹھ کے لاؤ گی اس گھر سے تم ہمارے لیے! بس! بہت ہو گیا! اگر تمہیں اپنے میکے والوں سے اتنی محبت ہے تو جاؤ جا کے وہاں راؤ! اکیلی برباد زندگی گزارو جیسے پہلے گزار رہی تھی! اور ہاں آج کے بعد اس گھر میں تمہارے میکے کی اور وہاں کی کوئی بات نہیں کی جائے گی! سمجھے یہیو میری بات! اور ہاں آئندہ مہمانوں کے سامنے آنے کی زہمت مت کرنا! میں تمہیں آخری دبعہ بان کر رہی ہوں! اور سلمان کی شادی کے بعد اگر تم نے اپنی سوطن سے کوئی بدتمیزی کی تو اس کا نقصان تو بھی ہی ہوگا! سلمان احمد، والبہاب احمد، آپ کا نکاح زہا بحراج، ڈختر بحراز احمد، اعوض دس لاکھ روپے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے! بیٹھا جواب دو! بیٹھا جواب دو! سلمان احمد، والبہاب احمد، آپ کا نکاح زہا بحراز، سلمان احمد، والبہاب احمد، آپ کو قبول ہے؟ تیری بندے، آئی خدا، بند Edit سلمان میں روپے جاناتا ہے آپ کی دوسرے کے ساتھ بہت فیر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس گھر میں اس گھر باروں کی طرح اخلاق سے رہو گی یہ تمہاری لیے یہ تمہاری مون دکھائی کا توفہ ہے میرے دبیں ٹھیک نہیں اور جب میرے دبیں ٹھیک نہیں ہوتی تو میں کیلے رہنہ بسن کرتی ہوں میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں مانا فی کیا ہو آپ تیشو ہمار جان سممار نے کل رات اسی شادی کر لی کیا کیا آپ آپ نے باتایا کیا افاق ایک منٹ رکو پوچھو تو کیا 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 مان 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 موسیقی موسیقی تمہیں مجھے پون کیوں کیا؟ تمہیں میں نے منہ کیا تھا؟ سرکار اس وقت صرف اس لئے کیا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے بچی اس وقت میرے پاس ہے اب صرف پوچھنا یہ تھا کہ بچی کا کروں کیا میں کلا گوڑ دو اس کا کسی کوڑے کے ڈبے پہ ڈال دو آئندہ مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا سمجھے تم آرے رافے بھائی آپ یہاں کیسی ہے زونی؟ بس سکھا گا کیسی اللہ کو شکر ہے پہریت ہے نا؟ رافے آئے ہیں میشا کو واپس لینے اوہ اچே ٹھیک ہے آپ نے میرے س teamون ساتھ آئیے بچی کنdens出 کے ز کے توποی complip ایمان ایمان اوٹ onion ایمان 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 آجتے تو�� وید பچی کھد گی میرے پچی میرے پچی کھد گیا ایمان میرے پچی کھد گیا میرے پچی کھد گیا میرے پچی کھد گیا کہاں گئی بچی باتاو کون لگی ہے بچی کو کل رات کوئی گانتی آیا تھا اسے میرے ہوئے کمال رکھے مجھے پیوچ کر دیا اور میری بچی لے گیا مات کیا مطلب لے گیا کون لے گیا مجھے نہیں باتا ایمان 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 میں سیکیورٹی کو کال کرتی ہوں وہ دیکھتے ہیں پلیس آپ اپنے پایدہ نہیں کوئی پایدہ نہیں پایدہ نہیں راپے وہ باپس ہے تمہیں بہت مبارک ہوں ایمان کوئٹ نے تمہارا کیس ری اوپن کر دیا ہے میں نے کوئٹ میں تمہارے کیس کے لئے اپیل کی تھی کوئٹ نے اسے منظور کر لیا ہے اور میرے پاس اس اسپیکٹر کی خلاف بہت سارے ثبوت بھی ہیں مجھے پورا یقین ہے میں بہت جلد تمہیں یہاں سے رہا کر آلومی میرے پچی کھا ہے میرے پچی کا پتا نہیں چلا نہیں اس کا ابھی کچھ پتا نہیں چلا لیکن انسپیکٹر بتا رہا تھا تم نے بھی کوپریٹ نہیں کیا کیوں رافے نے اس اسپیکٹر کو خود ہی کہا تھا کہ تمہارے ہزبنٹ سے بھی انگویسٹیگیٹ کرے میں اسے انوالو نہیں کرنا چاہتی پٹ کیوں ان لوگوں کو بیٹی نہیں چاہیے تھی کھر ان لوگوں کو بیٹی چاہیے ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی موسیقی موسیقی ویشتر فیر کیا میں اصوار سے گوزرا تھا سوچا اس کی طویعت پوچھتے چلے جاؤ موسیقی 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 مجھے آنکھے ڈال کر پوچھو میں اپنے حوش و حواس میں ہوں اور یہ بات تمہارے لئے صحیح ہے اب میں تمہیں کرنے والی ہوں سبجے تم پوچھ رہی تھی نا میری بیٹی کس نے کٹنار کی ہے یہ وہ شخص کسی نے کٹنار کی ہے کہا لے گئے ہوں کہ اس کو مارتو نہیں دیا تم نے بتاؤں مجھے کہاں مجھے بیٹی ایمان چھوڑ نہیں چھوڑ یہ بات جائے گا کچھ دو کوئی میری بچی کو جانتے مار دیا کاتھی لے یہ میری بچی کا کونس اس میں سے کیوں نہیں ہے میری بات تو دیکھ نہیں میری بچی مجھے کیا یہ سچ ہے کیا سچ ہے تم اچھی طرح جانتے ہو لڑکی پاگل ہے وہ آپ پاگل نہیں ہے بلکہ اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ پوری طرح نورمال ہے سچ پچ ایمان آپ کی بہو ہے ہاں میری بات اس کا مطلب آپ نے اپنی بہو کو اس حال میں مہچا دیا اور آپ ہی کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں آپ کی اپنے بیٹے اسی لئے وہ آپ سے دور ہیں اور ایمان کی بیٹی مرخوب سب آپ نے اس کو کڈناپ لگتا تم بھی پاگل ہو گئی ہو مجھے اس کی بچی سے کیا لینا دینا اور میری بات سنو نہیں مجھے اب کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے میں اب آپ کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں ابھی رافے کو فوراں فون کر کے بتاتی ہوں رکھ جاؤ نڑکی مت کرو مت کرو یہ اچھا نہیں ہوگا بتا دیا ہلو جی اسلام علیکم مرخوب صاحب سر بہت بہت مبارک ہو کہ اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے آپ اپنے پوتا پوتیوں کے گارڈین بن گئے ہیں اب آپ کے بیٹے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہلو اپنی بیگم سے بات کرو تمہیں فون بلا رہی تھی اب تم میرے فون سے بات کر لو ہم ہلو رافے کیا ہوا ہونہ کیا ہے کیس جید گیا ہم زونی زونی کیا ہوا موسیقی اسلام علیکم مارم اسلام مجھے مسٹر افاق سے ملنا ہے بولیے میں ہی ہوں افاق بولیے میں ہی ہوں افاق میں ایڈوکیٹ زونیرہ احمد ہوں ایڈوکیٹ رافے احمد کی مسیس میکنے جی پتیس بیٹھئے مجھے یہ بتائی کہ آپ کی وائف کانا ہے میری وائف یہ رہی ہے تو آپ کی شادی کو کتنا حرصہ ہوا ہے یہی کوئی چھے سے سنیئے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں اگر یہ آپ کی وائف ہیں تو ایمان سے آپ کا کیا رشتہ تھا آپ ایمان کو کیسے جانتی ہیں طلاق دی تھی نا اپنی ایمان کو خدا کیلئی پریز مجھے بتائی آپ جانتی ہیں ایمان کا آپ یہ جان کر کیا کریں گے آپ تو ایمان کو طلاق دے چکے ہیں نا ایک ایک طلاق دی تھی میں نے اسے اور بہت بڑی غلطی کی تھی دیکھیں پلیز اگر آپ کو پتا ہے ایمان کا ہے تو مجھے بتائیے پلیز اس کا مطلب ایمان اب بھی آپ کی وائف ہے جی پلیز پلیز ہمیں اس کے پاس لے چلے خدا کے لیے اس کے پاس لے چلے ہم سب آپ کے بہت شکر بزاروں گے بہت شکر بزاروں گے بہت شکر بہت شکر بزاروں گے کیا ناں نہیں ناں نہیں نہیں مجھے میوے تو ماف کر دو اب بکر تم زیادہ تو تم ہوں مینا کہ میں نے دلوق لے نہیں رکھی تو میں تمہاراں پر بھی یقین نہیں کروں گی چلا چلا زوہ امی مینار زوہ 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 تم ٹھیک ہو زوہ مینار زوہ 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 مینار یہ کیا کیا تمہیں تمہیں چھولو گی نہیں سکرہ نہیں تم گھر میں ہی رکھنا اس کو پیش جانے نیجے اس کو پولیس کی حوالے کرنا ہے چلو پہلے کاری میں گھونچیں سرمان میں نے یہ لکھین کیا میں نے ہیرش کیا ہے کیا اور میں نے ہیرش کیا چلال میں نے سوچ بھی نہیں شکتا تا کہ تمہیں سب تک کر پئی ہو کیا میں نے ہیرش کیا کیا کچھ نہیں تم بلکل آپ مد кап کیا تم کی véritableی بات سکتیہ ہوا جس میں نے ان کی بات sufstickائے سرمان میں آپ سے رکھائی ہے میں نے ہیرش کیا میں نے نے ہیر figرا اس کو اس کو مگا میرا بات پر سوڑی spoken سرمان ہم نے ہی گرایا اسے وہ ہم گریے آپ کھر لے سرمان سرمان میرے بات کا یقین کر لے میرے نے ہی کچھ کیا میں نے ہی کچھ نہیں کیا جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی بس تھوڑی سی باتیں تر بہت جلدی فارغ کردی ہاں ہاں وہ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میں نے بھی سوچا کہ ہسپٹل آنے جانے میں اتنا وقت لگتا ہے گھر میں اس کی صحیح طرح کیا کر لیں گے اگر اتنے معمولی سہارے سے باشااللہ سے اچھی طرح چل رہ گئے ہوں تو بڑی بات ہے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے خیال میں ملال بڑی بہوکوف لڑکی ہے بھائی جس چوری سے ٹھوکا دے گے اس نے تمہیں چھت سے کود میں مجبور کیا وہ ہی مار کے تمہیں قتل سے نہیں کر دیا اس نے کیا ہو گیا وہاں باپ کو اس قسم کے باتیں کریں یہ کچھ وقت ہے اس ہی باتیں کرنے کا یہ نہیں کہ اس کو حوصلہ دے ڈرائے چلے جارے ہیں چلو تو دعا چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے کے چلو آجا شابت تم کیا سوچ رہاں سوچ نہیں لیکن میں سوچ رہاں کیا سوچ رہاں یہی کہ ہم سے بہت غلط خیصلہ ہو گیا کیسا غلط خیصلہ کیا سوچ رہاں کیا سوچ رہاں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے بہت موسیقی 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 باب بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا کب ٹھیک ہو گا تب کن بھائی کب ٹھیک ہو گا تب کن میں جا کر یہاں سلمان سے میں بات کروں نہیں بھائی وہاں کوئی بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت سب کی آنکھوں پر پٹی بدل اور وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اکھلے گی اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی ہم آجان ان کی طرف سے انتہا ہو چکی اب ہم آغاز کریں گے وہ ہم پر اس لئے حاوی رہے آج تک کیونکہ ہم انہیں باپ کا درجہ دیتے تھے بہت نہیں اپسے لئے حاصل ختم بہت نہیں بہت نہیں بہت نہیں نجمہ عزید آجان موسیقی 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 کیسے؟ یہ تو تمہیں اس وقت پڑا چلے گا جب سب لوگوں کے سامنے میں تمہیں ایکسپوز کرنا ڈیڈ، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کیوں؟ میں مینال سے طلاق کا مطالبہ واپس لے ریتی ہوں اب میری خلاف کو کچھ مت کیجئے گا کسی کو کچھ مت مت آئیے گا لیکن اس کے لئے تمہیں میری ایک شرک ماننے پڑے گی تمہیں مینال کو اس گھر میں واپس لانا ہوگا مجھے منصور ہے اب تو اس سے کوئی جان کا خطرہ نہیں ہوگا اب آپ سے کیچھ پانا ڈیڈ میں نے جو کچھ بھی کیا اس میں ناکام ہو گئی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو شیری جے جائے شیری جے جائے ایسے آج کے ایمینڈ نے تو بہت تھکا دیا مجھے لیکن اچھا بھی بہت لگا بہت اچھا ایمینڈ کیا تھا انہوں نے ایمینڈ مزا آیا مجھے تو ہاں لیکن میرے لئے کافی بورنگ تھا میں دیکھ رہی تھی سلمان تم بہت ٹینشن میں تھے کیا بات ہے شاید خریر اب آپ جا کے آرام کیجئے ابھی سونے جانا سنو سلمان خود کو سنبھالو مضبوط پنو جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو اور سنو تو ہاں تمہارا انتظار کر دی ہوگی تم اس کے پاس جاؤ اچھے بیٹی ہونا میرے بات مانتے ہونا میرے جاؤ بات مانتے ہو یہ کیا آپ اس طرح سو گئے چلیں انتے ہیں جگہ پہ انتے ہیں وہاں 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 سلمان وہاں وہاں سلمان 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 دی سلمان چلو چلو باب دیکھ باب اکی یاللہ دیکھ دیکھ یاللہ باب باب اٹھیں باب 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 سلوان سلوان جلدی جاو پوٹے لے گے جلدی دوہ دوہا امیونرنس کو کار کرو جلدی کارو نے کیا کارو تم لوگ بیٹے کیوں جلدی کارو سلوان دیکھو کیا ہو تو بینے ہوگا میں امیونرنس کو کار کرتی سلوان باب 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 کیا کہے تو ایہہہ ستہ نہیں ہو سکتے باب باب محسوس باب 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 اوہہہ باب مالے کتنوں میں دیکھو اسے نظر آنام اٹھے نظر آنام ہلو سوچ رہا تھا تمہیں ایسی تکلیف دوں کہ رولاد ہو سجھے لیکن شاید قدر تم پر مہربان تھی تو میں خودی صدمہ پہنچ گیا اگر میں تمہارے باپ کو مارتا تو شاید گتے کی موت مارتا بکواس پت کرو تم غصہ کرو میں یہی تو چاہتا ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ تم منال کے طلاق دینے تیرے سوطن کا سگا مر گیا کمبخت تبعی موت جان چھوٹی خود کہا مرنا تھا اس بٹے نے کیا کیا مطلب ہے تیرہ کچھ نہیں اما چھوڑو اس بات کو کیا مطلب کہیں تُو نے شوڑا نا اس بات کو اما لیکن اگر سلمان نے تم سے پوچھا نا کہ تم کل ہیدر آباد گئی تھی تو بس یہ ہی کہنا کہ ہاں میں ہیدر آباد گئی تھی لیکن جب مجھے سوہا نے کال کی کہ تمہارے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو تمہیں صبح صبح آگئی مگر مگر کیوں اما جیسا کہا ہے نا واہ اما جیسا تو کر دے ماما 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 باب آپ کو میری بات سننن پڑی ki بہت زوری بات آپ میری سا چلے موگدیکو انا اس وقت ہم اگر اپنی حمائت کی بات کرنا چاہتی ہو تو خدا کے واسطے میرے دکھا نا جائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو ماما ماما وہ بہت دراصل یہ ہے ڈائٹ کی موت کو حادثہ نہیں ہے میں نے خود سونے زوہا نے زوہا نے شاید ہونے مات سرمان کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ گھر سے نکلیں تو مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع میں لے میں نے کہا تھا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کہنے کیوں آئی ہو چلی جاؤ یہاں سے منار کو میں یہاں لگا کیونکہ میں جانتی ہوں منار غلط نہیں تمہیں ایک دفع سننا تو چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہیے تم سے اس کے بعد فیصلہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہو اور جاؤ یہاں سے آپ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ کی ڈیتھ ایک نیشنل ڈیتھ ہے لیکن میں اسے نہیں مانتی کہنا کیا چاہتی ہو تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے لوٹایا نہیں جا سکتا لیکن آگے جو کچھ ہونے کا خدشہ ہے اسے روکا ضرور جا سکتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود انویسٹیگیٹ کریں سوچیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے کیا ہوا تھا اس رات اور یہ سب کیوں ہوا ہے ڈیڈ اس رات گھر پر دے اور گھر پر ان کے ساتھ صرف زوہا تھی اور زوہا اس دن آپ لوگ کے ساتھ چادی پر کیوں نہیں گئی تھی اور اگر وہ جان بوجھ کر نہیں گئی تھی تو پھر اس کا گھر پر رکنے کا آخر مقصد کیا تھا میری سمجھ میں تو تمہارا مقصد نہیں بات جو کہنا ہے صاف صاف کرو تو دا پوائنٹ بات کرو اور جاو رہا تو پھر سنیے ڈیڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے زوہا نے جان لی ہے ان کی اور یہ سب اس نے اس لئے کیا کیونکہ ڈیڈ اس کی حقیقت جان چکے تھے انف گٹ لاسٹ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں نے کہا نا جاؤ یہاں سے سلمان آپ کو اور آپ کی ماما کی جان کو خطرہ ہے آپ کو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ میں زوہا کو اچھے طرح سے جانتی ہوں وہ کیا کر سکتی اور کیا کر رہی ہے سب جانتی ہوں میں ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے خود اس کی زبانی سنائے کہ ڈیڈ کو اس ہی نے مارا ہے سلمان آپ ماما کو اس کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں گے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ انویسٹیگیٹ کروائیں گے میں جانتی ہوں کہ آپ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن آپ خود پتا کروائیں انویسٹیگیٹ کروائیں یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے بس ہو گیا تمہارا ڈراما اب یہاں سے جاؤ اور نہ ایک آخری بات اگر مزید کوئی نقصان ہو تو اس کی ذمہ دار سے آپ ہوں گے اور اگر کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں ایک مشورہ میرا بھی ہے تمہیں سرما ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس وقت نہ ہی تمہیں منال کی کسی بات کا یقین آئے گا اور نہ ہی تم ہماری کسی بات پر یقین کرو گے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی تسلی کے لیے تم گھر میں کیامرا لگو اور اس بات کا زہا کو قطن بتانا چلے یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں منال کو پچھلے سات سال سے جانتی ہوں ویسی نہیں ہے سکتا شاید شاید تم اسے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوں تم نہیں سمجھ بارے میں صاحب کو بتا رہا ہوں رکھو کیا بتاؤں گے یہ ہی کہ اسپیکٹر کا ہے میں خود بتا دوں گا تمہوں سے جاؤں اگر وہ اسی گھر میں ہے تو پھر دونوں کے قتل کا منصوبہ بناوں پہلے ایمان کو ختم کرو اور پھر حسد ان ٹائمنگ سیٹ کر کے نصیر الدین کو ختم کرو آئیے انسپیکٹر صاحب تم جاؤ رکو جوئج صاحب اس کا تعرف کروائیں گے آپ یہ گاؤں میں میری زمینوں کی دیکھبال کرتا ہے تو اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے ایسے سوال کرنے کا مطلق جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں پلیز میں نے اس لئے بلایا کہ میں اپنی زمینیں بیجنا چاہ رہا ہوں اور پارٹی سائٹ پہ وزٹ کرنا چاہتی ہے اور اسی حوالے سے اسے انسٹرکشن دینی تھی تو اتنی معمولی انسٹرکشن تو فون پر بھی دی جا سکتی تھی اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ انفرکٹر وزارہ میں آپ کے وکل سے ملنا چاہتا تھا آپ کی موجودگی میں کس لئے ایڈوکر ڈرافی نے میرے خلاف لیگل کانوائی کی ہے میں نے ایمان کو ڈھونڈنے کے لئے اس کے گھر کی تلاشی لی تھی اور میں چاہتا ہوں دیکھو میں نے تم سے جانے کا نہیں کہا ہاں تو میں چاہتا ہوں چودری صاحب آپ کا وکل مجھے ڈیفینڈ کرے ٹینک یوں چلو مجھے کہاں دے جا رہا ہو وہ کیا ہے کہ چودری صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے نا تو اس لئے مجھے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے کیا بتا یہ بھی آپ کے دشمنوں سے مل گیا ہو مجھے اعتماد ہے اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اعتماد نہیں اور شک کرنے کی مجھے ضرورت ہے مجھے موسیقی موسیقی یہ گاڑی کس کی ہے مانیت سوچ سمجھ کر جواب دو میں کہا نا یہ گاڑی میرے بھی مادری صاحب آپ کا یاد میں مازید مشکوک ہو گیا ہے اگر یہ مان لیتا کہ گاڑی اس کی ہے تو شاید آپ کے حق میں اچھا ہوتا ہے میرا شک اس کے ساتھ آپ پر بھی جا رہا ہے کیونکہ یہ گاڑی علاقے میں مشکوک مومنٹ کرتی ہو پائی گئی ہے اس لیے آپ مجھے بتائیں گے یہ گاڑی کس لی ہے اور یہاں کیوں کھڑی ہے یہ گاڑی میرے نام پر اس لیے میرے گھر میں کھڑی ہے تو پھر جان جائیے نصیر جن صاحب نے رپورٹ لکھائی ہے کہ ایک گاڑی ان کا تاقب کر رہی ہے اور ان کی جان کو خطرہ آئے اگر انہیں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچا نہ تو یاد رکھئے گا پہلا ایکشن آپ کے خلافے چلو تم نے اچھا کیا یہ کہہ کہ گاڑی تمہاری نہیں ہے اس گاڑی کو پھول جاؤ تمہیں دوسری گاڑی مل جائے گی اور اب نسیس دن کے ٹارگٹ کو پھول جاؤ اب ٹارگٹ صرف ایمان کو کرنا ہے اور ذرا اتیات سے کیونکہ انسپیکٹر کی مسلسن نظر تم پر ہے جو کم سر پر آلیکم آلیکم سلام میں مردم شماری کے آفیس سا ہوں کچھ معلومات لے بھی صاحب گھر پہ ہیں کیا؟ صاحب تو بھائر جائے گی اوہو اچھا تو پھر آپ ہی بتا دیں کتنے لوگ ہیں اس گھر میں اس وقت گھر میں ٹین دو دو یا تین بتانے دو اوہ اچھا دو 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 یعنی کہ صاحب ان کی بیگم ہے دو دو خی دو 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 شکریہ آشرف روکو سے روکو سے بی بی جی وہ تو گاڑی میں بیٹھ کے چلے گیا تم نے اسے جانے کیوں دیا کون تھا وہ کیا پوچھ رہا تھا وہ مردم چماری کی اوپیس سے آیا تھا پوچھ رہا تھا کھنے ککنے لوگاتا مامو کا فون آیا تھا انگلینڈ سے واپس آگیا وہ تو فران آنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن میں روک دیا ہونے ماما میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد چلی جائیں تھوڑے دن کے لیے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر اسلام آباد چلی جاؤں گی اس گھر میں تمہاری ڈیڈ کی یادیں ہیں میں ان یادوں کو چھوڑ کر کلہ نہیں جا سکتی ڈیڈ کی یادوں سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں اس گھر میں رہنے کے ضرورت نہیں ہیں انہیں کبھی نہیں بھلا سکتے نہ آپ اور نہ میں اسلام آباد چلی جائیں گی تو بہت سے دلا سے ملیں گی اور یہ دلا سے غم ہلکا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کم کچھ بھی کہلو لیکن میں اس گھر سے جھوڑی رہنا چاہتی ہوں میں اس گھر سے الگ نہیں ہونا چاہتی ماما میں جانتا ہوں کہ یہ گھر ہم دونوں کے لیے بہت بڑا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر سے باہر ہیں میرے لیے کل صبح ہم اسلام آباد چاہ رہے ہیں پلیز ہم آپ بھی جائیں گے ماما کے ساتھ ہم کتنے دن کے لیے دو تین دن بعد باپس آجاں کل صبح تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ گا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا کیوں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں کیوں شیر میں نے خر ہے یہاں پر نوکر ہے اور میں اپنی ضروریات خود دیکھ سکتی ہوں میں نے کہا نا کل صبح تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ گا مجھے کہیں آپ اندر نہیں آئیں گے نئی فلایٹ کا ٹائم ہوگا لیٹ ہو رہاں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں زوہ امم اپنا فون لے کر آؤ مانی کا نمبر ہے مانی کا نمبر اممم وہ خالہ سلطانہ کے بیٹا مانی اس کا نمبر ہے آپ کے پاس ہاں ہے مگر اممم پہلے لے کر تو بات ہی بات بے کرنا چاہا ہو گیا بھائی پتا نہیں مانی کا نمبر بات کیا ہے اممم میں بات کر لو آپ چھپ کر جاؤ ہلو ہاں مانی میں زوہا میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے گاڑی چاہیے رینٹ پہ ہاں جلدی سے رینج کرو اور اممہ کی طرف آجو میں یہ ہی پر رہا ہوں ماما اگر انپورٹ چھوڑ گا آفیس چلے آنا انا بہت خیال رہا ہے اچھا نہیں کر رہے میں اکیلا بھی اچھیت ہم سوری ماما چلو ٹھیک اپنے کام پہ دے آنے ٹھیک ہے چلے بیٹھے پہنچ دی کال کی جے گا مجھے ٹکے کال کی جے گا ٹھیک ٹھیک ہالو یہ رہا میں سامنے کھڑا ہو آیا آجو آجو چلو بھئی آجا امیجان وہ مجھے آپ سے ایک بات کے ہمیں ہاں کہو ابھیر کے داد نے ایک گھر کا بند بس کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور افاغ بھائی اس گھر میں شک ہو جائیں بولو کیا کہہ رہے تھے پہاں کیا افاغ بھائی وہ ایک چلی نہیں کہہ رہا تھا کہ افاغ بھائی ایک چلی ہم دونوں کی بھی مرضی نہیں اس میں مگر داد نہیں ایک زد پکا رکھی ہے کہ اس میں بھلا زدوالی کونسی بات ہے جب تمہارے داد کے رہے بھو کرم پر ہی رہنا ہے تو کیا فرک پڑتا ہے کہاں رہے جہاں یا کہیں اور چت تو دیئے ہوئی ہے نا کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے وہاں بھی راشن پانی کا انتظام تو ہوگا نا آپ نے کوئی اعتراض نہیں ہے جب جب بھی شفت کر ناؤبت آتے ہیں ہے نا یہ لیجے دس کروڑ کا چھے سچ ہے اور یہ ہی آپ کی امانت ہے واقعی کی رکھوں کا ملے گی دیکھیں مجھے آج کسی کام سے سلام آباد جانا ہے اور واپسی میں میں سکھا جاؤں گا کل زمینوں کی وزیٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ جہاں ڈاکومنٹس پرسوں تک تیار کر لیجئے پرسوں پیمنٹ ہو جائے گی جی بلکل ٹھیک یہ تو بہت اچھی بات ہے بلکہ اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی ہم ہاں ہاں حالو جنکل میں فاہم بات کر رہا ہوں کیا آفاق بھائی آپ کے پاس رہی ہے نہیں آج تو میری صبح سے اس سے ملاقات ہی نہیں کیوں ہے یہ تو ہے جنکل آفاق بھائی پتھا نہیں کہاں چلے گئے چلے گئے مطلب کہاں چلے گئے پتہ نہیں انکل ہمیں ڈہر ہے کہ وہ سوسائیڈ آفاق کرائیں آٹلاو کس قسم کی فضول بات ہیں کر رہے ہو کل ہم بہت درے ہوئے ہیں اور ارجمن بھابی کا تو نزیر انکل پلیز آپ آنکھوں تلاش کر لیں لہتے بہت گھبرا رہے ہیں ارجمن تم پریشان مطلب آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں مطلب انہوں نے خود مجھ سے کہاں کہ وہ نہیں جینا چاہتے پلیز کچھ کریں پلیز ان کو بچا لیں اب ان کا فون بھی بند ہے پلیز زستیر انکر میں کچھ کرتا ہوں تم فارم پوفونڈ ہوگا بھابی کچھ نہیں ہوگا بھابی جی انکل میں آتا ہوں کچھ نہیں ہوگا بھابی میں پولیس سیشن جا رہا ہوں آپ لوگ پلیز دعا کیجئے گا سبھا چودری مرگوب بول رہا ہوں جی فرمائیے میرے آدمی کو گرفتار کیوں کیا اس کو اپنا آدمی ظاہر کر کے آپ نے خود کوئی مشکلت بنا لیا ہے کیونکہ اس پر اخواہ قتل اور اقدامی قتل کے الزامات ہیں اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے تو برائے راست آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو میرے خلاف کاروائی کرے بس ایک بار بودھ مل جائیں میں خود آپ کو گرفتار کروں تم ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہو کو ایسا ہی سمجھ دیں سات دن کا جسمانی ریمانڈیا ہے تیرا اور میں ہر روز سات بار سات نئی طریقوں سے تیرا ریمانڈ لی سپتا بتا ڈکٹر اپنے اپنے پانی پلوالو سب بٹا رہا پانی پلوالو اسے اپنے پلوالو اسے آیت دن کا محطہ بتا رہا کوئی مہربانڈیا ہے ڈکٹر رہا داما پہلوالو اسے بٹا رہا اپنے پالوالو اسے کوئی مہربانڈیا ہے پہلوالو اسے تو آپ صرف یہ اگلوالے میں سکتے ہیں کہ میں نے جس سے پانی مانکے کیے میرے باقی جروب تو بہت بات کی بات ہیں جتنی جلدی ہو سکے سابر کی زمانت کروا اگر اس نے سچ چگل دیا نا تو میں بھی دھر لیا جاؤں گا جلدی کرو بابا جان کیا ہوا بابا جان آپ در کیوں گئے آپ کو یہ لگا کہ میں بھی آپ کو جان سے مار دینے کے لئے آئیں آرے نہیں بابا جان میں تو آپ کی خدمت کرنے کے لئے آئیں سنا ہے کہ دنیا میں آپ بالکل اکیلے ہو گئے بالکل میری چرہ میرا بھی آپ لوگ کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں آپ کے مروم بیٹے کی بیوی ہوں آپ کی بو آپ کی خدمت کرنا تو میرا فرض ہے نا بہت مان تھا نا آپ کو اپنے بیٹوں پر لیکن وہ تو آپ کا ظلم برداشت ہی نہیں کرسکے ایک نے اپنی جان لے لی اور دوسرا آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور ایک آپ کی بیٹی ہیں آپ کے سارے ظلم برداشت کر کے بھی آپ کی غلامی میں آنے کو تیار ہے چلی جا تم دونوں نہیں نہیں بابا جان آپ کا ہر ظلم ہماری سار آنکھوں پر اور بابا جان میرا بھی تو سوچے جیسی بھی ہوں آپ ہی کی بیٹیوں شوہر نے گھر سے باہر نکال دی بلکل آپ کی خواہش کے این مطابق لیکن بابا جان اب میں کیا کروں باپ کی گھر میں نہیں رہوں گی تو پھر کہاں جاؤں گی لوگ کیا کہیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے بابا جان کہیں گے چودری مرغوب احمد کی بیٹی دربدر بھٹک رہی ہے یہی غیرت کا سوال میرا بھی ہے میرا شوہر مر گیا ہے اس کے پہلی بیوی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے اسی لئے یہاں پر آگئی ہوں کیونکہ میرے شوہر کا اصل گھر تو یہی ہے میں کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا مار دے آج مار ہی دے موت سے ڈرنی لگتا ہاں بابا جان ہم آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں ہم یہاں پر آپ کی ہاتھوں مرنے تو آئے ہیں کیونکہ زندگی میں آپ اور کوئی مقصد تو رہا ہی نہیں سوائے اس کے کیا آپ کی خلا میں کریں یا پھر آپ کی ہاتھوں مارے جائیں شف کتھلی شف کتھلی یہ دونوں اندر کیسے آئیں دو دو مینٹ پانی کینے جب آگے تھکے دے کر انہیں پاہر نکالو خبتہ اگر تم نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہاں مرنے مرانے کی بہتے ہو رہی ہیں تم بیچ میں آئے تو تم بھی مارے جاؤ گے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو نکالو انہیں گھر سے باہر بابا جان کیا آپ کو اچھا لگے گا کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرد آپ کی بیٹی کو چھوے ہرے آپ تو میرے مہرم کو بھی مجھے نیچھونے دینا چاہتے ہیں تو پھر ایک غیر مرد آپ کے سامنے آپ کی بہو بیٹی کو دھکے دے کے باہر کیسے نکال سکتا ہے بابا جان تم ایمان کو ڈھونڈ رہے تھے نا وہ اس وقت میرے گھر پر آیا آ کر اسے گرفتار کر لو سوری چودری صاحب دیر ہو چکی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کی تو زمانت قبل اس گرفتاری ہو چکی ہے انسپیکٹر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے مجھے پہلے بھی مارنے کی کوشش کی تھی اور اب بھی اس مقصد کے لیے وہ میرے گھر پر آئی ہے کیا پسٹول لے کر آئی ہے نہیں مگر اگر آپ یہ کہتے کہ وہ پسٹول لے کر آئی ہے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے عرد رکھتی ہے تو میں آپ کی رپورٹ لکھ کر اس کے خلاف کا روائی کر سکتا تھا لیکن اب ہاں اب میں کہتا ہوں کہ وہ پسٹول لے کر آئی ہے اس کی رپورٹ درج کرو اور اسے گرفتار کرو میں قانون والوں چودری صاحب خود قانون نہیں اور نہ ہی میں اندہ ہوں اور نہ ہی بہرا کہ آپ ایک منٹ پہلے کچھ اور بیان دیں اور دوسرے لے ہمیں اپنا بیان بدل دیں اور میں سارے کام چھوڑ کر آپ کے کہنے پر کسی بیگناہ کو گرفتار کر لوں انسپیکٹر تم ایک مجرم کا ساتھ دے رہے ہو اگر میں مجرم کا ساتھ دینے والا ہوتا تو آپ کا ضرور دیتا یاد رکھنا انسپیکٹر میں عدالت میں تمہارے خلاف اچھی بات ہے یہ قانونی دھمکی ہوتی ہے اور میں ایسی دھمکی پر یقین رکھتا ہوں عبدالوجائی عدالت اور جو کچھ میرے خلاف ہو سکتا کیجئے بلکہ اس کیلئے آپ کو جلدی کرنا پڑے گی کئی ایسا لوگ کے آپ سے دیر ہو جائے اور آپ کے خلاف اسی عدالت میں 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 بہت کچھ پیش کر دوں خدا حافظ تم ایسا گروہ پچھا رہی ہے چلے یہاں سے مجھے تو ماری ضرورت نہیں ہے جانتا ہوں تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو تیری بے ہیسی تیری بے بسی دیکھنا رہا کتنی بے بسی تو پکریہ تیرے چہرے پہ تجھے جانتا ہے کہ تیرا جوان بیٹا مر چکا ہے لیکن مرگوک چودری تجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر افسوس کریں کتنے دوست آئے تیرے گھر پہ تجھے پرسا رہنے کے لیے وہ فرنڈز بزنس پارٹنرز پڑے پڑے شہر کے نام کوئی بھی تو نہیں آیا تیرے پاس تیرے گھر پہ تجھے افسوس کرنے کے لیے اور تجھے جانتا ہے تیرے دفتر میں کیا ہو رہا ہے تیرے مینجر کے پاس سٹاپ کو سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کی کام بند ہو گیا ہے اور سٹاپ تیرا چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے آئیں گے سب آئیں گے سارا بندوبست کر لیا میں نے آہ آئی سی تم نے بندوبست کر لیا وہ ساری پلاننگ میری تھی وہ زمینے کیوں نے ابراہیم کو بیشی ہے نا دس کروڑ میں اور وہ دس کروڑ تیرے بینکوں کو دیکھے دو ماہ کی محلت لیے جسے بائدہ بے یہ باقی کی رقم کہاں سے دے گا تو یہ سارا میرا ہی پلانن تھا مرگور چودری اب نہ تجھے باقی کی رقم ملے گی اور نہ ہی وہ تو زمینے کہیں بیچ پائے گا سب کچھ کھو دیا تو اب تجھ سے ملاقات تجھ سے ملے گی تجھ سے ملے گی بات ہوئی ابراہم خان سے سر وہ امریکہ چلا گیا ہے اور ہماری باقی کی پیمٹ باقی پیمٹ نہیں کر رہا ہے سر وہ کورٹ سے سٹے لے لیا اس نے سٹے لے لیا کس بات کس رہے وہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ زمینیں بن جا رہے ہیں اس لیے یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہو کیا بکواس ہے یہ ٹھیک ہے ہم ان کے دس کروڑ واپس کر دیتے ہیں اور تم زمینوں کی ڈیل کہیں اور کرو جی لیکن اس نے اس کیس پہ بحث کرنے کے لیے ڈیلڑ مہینے کا وقت لیا ہے کورٹ سے جب تک وہ امریکہ سے واپس نہیں آجاتا یہ کیس کورٹ میں ہی رہے گا اور ہماری زمینیں بھی نہیں بھیگ سکتی چھوڑ دو کچھ نہیں ہوا مجھے کچھ نہیں ہوا جا تم لوگ جا خرور کا سر نیچہ ہوتا ہی ہے ظالم کا ظلم ایک نہ ایک دن ختم ہوتا ہی ہے مسلوم کی آہ لگی جاتی ہے ساری دولت کی بربادی اور یہ اکیلا پن بس یہی دیکھنے آئی تھی تمہیں لگتا ہے کہ ان صدموں سے میں مر جاؤں گا چودری مرخوب دام ہے میرا اور ہم کیا ہوا بابا چان ہارٹ اٹیک پھر فالج کا اٹیک کیا ہی اچھا ہوتا آپ مفلوج ہو جائیں اور میں آپ کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھوں آپ کی بیبسی کا تماشا دیکھوں اچھا ایک ڈیل کر لیتے ہیں میں آپ کو ہسپیڈل لے جاتی ہوں آپ کا علاج بھی کرواؤں گی آپ کا خیال بھی رکھوں گی آپ کو خیال بھی رکھوں گی آسا اب مجھے میری بچی واپس کرتے ہیں میری بچی واپس کرتے ہیں کیا ہوا ٹیل پسم نہیں آئی کافی نہیں ہے زیادہ چاہیے ٹھیک ہے میں نسیر الدین انکل سے کہتی ہوں کہ آپ کی زمینوں کی پکایا پیمنٹ بھی آپ کو واپس دلوا دیں پھر تو میری بچی مجھے واپس کرتے ہیں کیا ہوا آخری وقت آگے آپ کا ہری نہیں 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 اپنے آسانی سے تو مرنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے میں تو آپ کو تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھنا چاہتی ہوں بابا جان بابا جان بابا جان کیا ہوا آپ کو بابا جان کیا ہوا بابا جان آپ نے کچھ کیے اپنی موت مر رہے ہیں یہ میں تو چاہتی نہیں ہوں کہ یہ تلی آسانی سے مر جائے بابا جان بابا جان آپ کو کیا ہوا رہے مجھے بطائے نہ بابا جان کیا ہوا مینال تمہیں بڑھی امدردی آ رہی ہے نہیں نہیں بھی مجھے ان کی حالت نہیں دیکھی جاری بابا جان کیا ہوا رہے آپ کو جانتی بھی ہو تمہاری اور میری بربادی کا سبب یہ ہی شک سے چپ کریں اب باب ہے وہ میرے باب ہے وہ میرے باب جان کیا کروں میں بشین 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 моگیلت کو بلا ہے چپ کریں بابی میرے بابا کو کیا رہے بابا جان بشین بشین πεطاف بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوا آپ فی کرنا کند بابا جان میلے ú آپ کے پاس آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ سن رہے ہیں نا بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا مناد تمہارے آنے کا بہت شکریہ شکریہ آپ دل جادہ کریں یا پھر فرمالیٹی پوری کریں دل سے کہہ رہا ہوں اور اگر یقین کرو تو میری زندگی میں دوبارہ آنے کا شکریہ سلمان آپ اعتبار بھی بہت جلدی کرتے ہیں اور بہتتباری بھی آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے ہے نا کیسے جانتی ہو سب کچھ میرے بارے میں ہم جیسے چاہتے ہیں نا اس کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں مگر میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے منال کہ ہم جب کسی کے بارے میں بہت زیادہ جان لیتے ہیں تو اس کی کشش ہمارے لئے ختم ہو جاتے ہیں ایسا ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے جنہیں جتنا سمجھتے جاؤ وہ اتنے پرکشش سے ہوتے جاتے ہیں کیا تمہاری زندگی میں ایسا کوئی شخص آیا ہے میرے لاما نہیں میری زندگی میں آپ کی طرح کوئی واقع پیشنی آیا ایک ہی شخص کا دکھ بہت تھا میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے کچھ دوگا کی وجہ سے اور کچھ اپنی وجہ سے تمہیں تمہیں نفرت ہو گئی ہوگی نفرت نہیں ہوئی آپ سے بس محبت اور سچائی پر سے اعتبار اٹھ گیا ایک بات تو میرا بھی بڑیا تھا ملا لیکن جب تم نے حساس دلایا تو میں نے غور کیا سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کی پھر کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا کہ محبت وہ نہیں جو نظر آتی ہے بلکہ محبت وہ ہے جو محسوس ہوتی ہے جیسے تمہاری محبت کیا سوچ رہی ہوں اعتبار نہیں آرہا سلمان مجھے ان دنوں اتنے دکھ ملے ہیں کہ آپ کوئی سکھ ملتا بھی ہے تو مجھے یقین نہیں آتا جانتا ہوں منار تم نے اپنے بابا جان کے وجہ سے بہت دکھ چھیلے اور میں نے میں نے اس عالم میں تمہیں تنہا چھوڑ دی کانٹوں پر گھسیٹا ہے میں نے تمہیں مجھے محبت کریں سلمان یہ آپ کیا کر رہے ہیں پلیز مجھے محبت کرتا سلمان ایسے مت کریں کوئی دیکھ لے گا آپ مت کریں دیکھتا ہے تو دیکھنے تو لوگوں نے میرا ظلم ہی تو دیکھا تھا اب میری معذرت بھی دیکھنے تو سلمان پلیز ایسے نہیں کریں آپ پہ ٹھیک یہ بات ہمارے درمیان کی ہے ہم لوگوں کے لئے کیوں تماشا بنے اور میں آپ کو یوں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہاں کائل دیکھنا چاہتی ہو سو میں نے دیکھ لیا تھنکس منال منال میں نے تمہارے کہنے کے مطابق گھر بے کاملا لگ بھائے تو زہا کی بہے ویر نے مجھے چونکا دیا ہے مجھے رکھتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کا پردہ فاش ہو جائے گا مگر میں میں اسے ثبوت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں اور تم بھی ایک بات کا خیال رکھنا مینا لوگوں کو ایسا ہی لگے کہ ہمارے درمیان نہ اتفا کی ہے نہیں سلمان میں ایسا نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ اتفا کی ہے اس میں میری اور آپ کی توہین ہے منال پلیز کچھ دن اور ڈھیر جاؤ پھر یہ سارا گھیل ختم ہو جائے گا اور وہ بے نگاہ ہو جائے گی ہم روز ملیں گے مگر پھر ہاتھ چھک کر اوکی تم نے کہا تھا کہ تم بچی کو واپس کر دو گیا ہاں اگر مجھے ازاد کر دیا جائے تو دیکھو ثابت ہماری تم سے کوئی ذاتی تشکنی نہیں ہے ہماری بڑی بہربانی ہوگی کہ تم اس بچی کو واپس کر دو گیا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں مجھے بھروسہ نہیں ہے تو پر میں تم پر ایک کیسے بھروسہ کروں آپ کی تو مجبوری ہے کیونکہ آپ کو بچی ہر حال میں چاہیے کیونکہ صرف میلہ کے دے سکتا ہے ایک سکتا ہے اور اگر درکا دیا تو میری بھی آپ لوگوں سے کوئی ذاتی دوشہ نہیں گئی یہ آپ بھی اچھی طرح جانتا ہے لیکن فیکش صاحب ایکشوری میں آپ کو ہی بتانے آیا تھا کہ میں نے کوٹ سے اس کے ریلیز آرڈر لے لی ہے اپنا کیس میں جو کر لیا ہے میرا بیدشتر کسی وقت یہاں پہنچ رہا ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے تو آپ اسی چھوڑ دی جیگا کاغذ پہنچنے لگا لے کے جاؤ اسے ٹھیک ہے آپ کا وکیل کاغذات لے آئے لب تک یہ ہمارے پاس ہی رہے گا ٹھیک ہے ایک منٹ پتہ نہیں کون ہے آپ کون زہا آپ کی بیٹی ہے جیب مگر آپ کون ہے میں خوفیہ پلس کا آدمی ہوں جیب بولیں آپ کی بیٹی نے اپنے سسر کا قتل کیا ہے سارے پروف بھی مل گئے ہیں اگر میں چاہوں تو اسے بچا سکتا ہوں وہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وقت ضائع نہ کریں مجھے بتائیں کہ مجھے دو لاکھ روپے رینج کر کر جے سکتی ہیں آپ میں وہ سارے پروف غائب کر دوں گا میں اگر پیسے دے سکتی ہیں تو بتائیں جیب دے سکتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو غائب کروا دیں کیونکہ اس کے گھر راج رات ہی پولیس چھاپا مارے گی اور اگر وہ گرفتار ہو گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا جتنی جلدی ہو سکے اسے کسی اور جگہ پر منتقل کریں کل میں اس کے سارے ثبوت لے کے آؤں گا ثبوت ثبوت کیسے مل سکتے اممہ انہیں ثبوت مل ہی نہیں سکتے کیونکہ میں نے اپنے سسر کو اتنے سیکیور طریقے سے مارا ہے کہ کوئی چاہے بھی نہ تو اسے ثبوت نہیں مل سکتے ہاں اممہ میں نے مارا ہے اسے میں نے لیا اس کی جان مارا ہے میں نے اپنے سسر کو اور اممہ تم جو وہ نیند کی گولیوں کا پتہ لے کر آئی تھی نا وہ پورا کا پورا چائے میں ایک گھول کے پلا دیا میں نے اسے اب تو یہ بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لئے سسر جی کی قبر کھودنی پڑے گی ان کی لاش نکالنی پڑے گی اور فانس مارٹم کروانا پڑے گا مگر اب تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اب تک تو ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گے اور بات سنو اممہ وہ جو پولیس والا تمہارے پاس آیا ہے نا وہ پولیس والا نہیں ہے سلمان نے کسی کو بھیجا تمہارے پاس اور اسے شک ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے لیچو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو کیا کرتی اممہ اس بڑے کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ مینال نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے مینال کو مارنے کی کوشش کیا اور اگر وہ یہ سب کچھ سب کو بگا دیتا تو کیا ہوتا مینال تو بچ گئی مگر اس بڑے کو اپنے ساتھ نہیں را لی تو کیا کرتی اسے مارنا پڑا مینال کو تلاک تو نہیں دلوا سکے اسے اس کے گھر بھیجوا دیا ورنہ اممہ وہ بڑے مجھے ایکس پوز کر دیتا اور میں تیرے گھر میں تلاک لے کر بھاپس آ جاتی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی ہمہ تم چاہتی تھی نا کہ میں اس گھر پر راج کرو تو اس کے لیے مینال کو تلاک دلوانا بہت ضروری تھا اس لیے اس سب کچھ کیا میں نے لیکن اب سلمان کو شک ہو گیا ہے کہ توب دو اممہ سلمان کا شک یقیم میں بدل سکتا ہے اگر تُو اس کے چکر میں آگئی تو اب اپنے آپ کو سمحلو اور گھر جاؤ موسیقی موسیقی اب 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 چی کھا ہے اس کی ماں کا پتہ چل گیا ہے جلدی دو مجھے بچی میں اس کی ماں تک پسا دوں اس میں نہیں میں نہیں دنگ اس کو سمجھا کرو آپ میرے دو مہینے میں اتنا ہی لگاؤ گیا مجھے میری اولاد جس سے لکنے لگ گیا سوچو اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی اولاد ہے پکڑ لو ان دونوں کو کیا کر رہا ہے میرے بھائی نے میرے بھائی کو چون گرفتار کر رہے ہیں یہاں پہ تمہارے بھائی کو نہیں تمہیں بھی گرفتار کیا جائے گا اس بچی کے غوا کے کیس میں لے چلو اسے بچی میری ہے نا تمہاری بچی سرکار آپ میں کیا پوچھ کریں گے یہ بیری بچی ہے نا جی سرکار موسیقی کھے چی ہاتھوں پہ تو نے لکیری اور ہاتھوں کو باندھ دیا موسیقی 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 ایک دن آئے گا اس پورے گھر کی مالکن میں ہوں گی پھر میں بتاؤں گی کہ راج کیسے ہوتا ہے موسیقی کیوں میں نے کیا کیا آپ نے اپنے سسرو کا قتل کیا ہے کیا آپ بکواس کر رہے ہو امی اس سے بات کرو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ثبوت ملکل ہے مسیر سلمان انہیں زرہ سبو دکھائیے ہاں اممہ میں نے مارا ہے اسے میں نے لیا اس کی جان مارے میں نے اپنے سوسر کو اور اممہ تم جو وہ نیند کی گولیوں کا پتہ لے کر آئی تھی وہ پورا کا پورا چائے میں کھول کے پلا دیا میں نے اسے اس بڑے کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ منال نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے منال کو مارنے کی کوشش کی تو کیا کرتی اسے مارنا پڑا میرے کی آئی تھی سلمان مارنا پڑا مارنا پڑا جیت ہو جاتا ہے کہ گلا دبا کر تمہیں جان سے مار دوں اتنی بےس اتنی زاویم ہو سکتی ہو تو سوچا بھی نہیں تھا مارا پڑا مارنا پڑا مارنا پڑا تو تمہیں ابھی جان سے بھڑتے تھا سلوان سب تمہارے نے کیا ہمیں سب تمہارے نے کیا جانکہ میں تم سے بہت جارگرد دیا میں نے کچھ کالان دیکھیا مجھے مفترض مجھے مفترض کو سلوان مجھے اسے اتنی گہری سزا دلوائیے ایس سخت سزا دلوائیے کہ میرے دل کو سکون ملے ضرور کر فتار پ Пр improper سلما سلما مجھے محمد کرتا مجھے محمد کرتا ہوں مجھے محمد کرتا ہوں سلما مجھے محمد کرتا ہوں میں محمد کرتے چ discouraged چھنوں چھنوں اسے سلما سلما میں نے نہیں سب کچھ تمہارے لڑے کیا پلیز سمجھ لیں کہ کوشش کر اممہ! اممہ تم بتاؤنا سلمان کو سلمان سلمان میٹھا دیکھو 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 یہ سب کو اس میں تمہیں لے کے اممہ تم سے بہت پہلے چھوڑا سلمان رئیس سلمان مجھے بچھا اممہ سلمان سلمان اممہ سلمان کو سلمان سلمان میری پاس کیا کر دیا میری یہ سب سچ اور جھوٹ کو سمجھ ہی نہیں پایا منال کو اس جرم کی سزا ملی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں شاید اسی نائنصافی کی سزا مجھے میرے باپ کی موت کی صورت میں ملی امم مجھے پہچھانا مرغوب احمد چودری اب هو اب اب تمہارے پاؤں کی جوتی اپنے کمبے کے ساتھ آئی ہوں میں تمہارے سامنے اپنی جیت کا اعلان کرنے اور تمہاری شکست کے بعد صورت دیکھنے اس مرغوب احمد چودری کی جسے ہمیشہ اپنی دولت اور اپنے رتبے پر مان رہا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شکست کھا کے مرغوب احمد چودری کیسا لگتا ہے کیوں ڈیو ادھر دیکھو مرغوب احمد ادھر دیکھو مجھے دیکھو اپنے کمبے کو تمہاری تمام تر شیطانیت کے باوجود اس رحمان نے ہم نے ایک بار پھر سے ایک کر دیا کیوں پکار رہے ہیں مجھے پچھانا حیران ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کے میری موت کی خبر ملی تھی نا آپ کو آپ کو تو میں بہت پہلے ہی پیغام بھیجوا چکا تھا کہ میں مر گیا ہوں آپ کے لیے پھر کیوں پکار رہے ہیں مجھے کیا چاہتے ہیں مجھ سے میں آپ کو آپ کا وارث نہیں دے سکتا البتہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لائیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابا جا دیکھئے سب یہ آپ کا پوتا نہیں پوتی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ اسی خدا کا عدلہ پہ دیں آپ بیٹوں سے نفرت کرتے تھے نا اس نے آپ کے بیٹے کو بھی بیٹی سے نوازا آپ کے لیے تو شاید اس کی پیدائش کی خبر بھی زحمت ہوگی لیکن میرے لیے میرے لیے یہ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے اوہ 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 یہی بتانے آیا تھا آج میں آپ کو اوہ 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 یہی بتانے آیا تھا اوہ 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 اب آپ میرا حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیں ہاں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے تب ہی مجھے زندہ در گوئر کیوں نہیں کیا اوہ 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 پل پل مرنے کیلئے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اوہ اوہ ہوش کیوں سنبھال لے دیا تھا؟ با آپ کی نفرتوں کو سہنے کے لیے شاور کی عمر تک کیوں آنے دیا تھا بابا جان؟ بتائیں مجھے اوہ اور جب میں سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے لگ گئی تب آپ نے مجھے اتنی نفرت دی اتنی نفرت دی کہ مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی ماں آپ نے تو میری گوت کو ہمیشہ کے لیے سونا کر دیا ماں جو جاندی آپ کی اتنی نفرتوں کے باوجود بھی میں آپ سے اپنے اسے کا پیار لینے کے لیے آگئی یہ سوچ کر کہ آپ اتنے اکیلے اتنے بے باس ہوگئے اب تو اپنی بیٹی کو قبول کر لیں گے لیکن نہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے اللہ کی رحمت کو پر سے چھٹلا دیا بابا جاندی آپ اتنے اکیلے رہ گے کبھی سوچائے آپ نے واہ آپ کیوں سمجھ نہیں پائے کہ مجھے بھی خدا نے بنایا ہے مجھے بھی خدا نے بنایا ہے مجھے بھی خدا نے بنایا ہے بابا مجھے بھی خدا نے بنایا ہے مرغوب احمد چودری میں جا رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تمہاری جوتی کو یہ سر کا تاج بنا کر رکھیں گے اور تمہیں اور تمہیں کوئی ایک گھوٹ پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا سسک سسک کے مروگے تم مرغوب احمد سسک سسک کے مروگے آو 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 چلو بیٹھا یانسر چلو یانسر آو آج چلو یانسر 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 آپ آپ اتمنہ دکھیں اب وہ بلکل ٹھیک ہے آپ تھک رہا تھکس خیال اگلی شکریہ انکل آپ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کیوں سب پر سپائیں گے مجھے بھی خود آنے پر آئے موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی